وَعْلَمْ أَنَّ الْوَضْعِ يَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَةَ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ كَوْنُ الشَّيْءِ بِحَيْسُ يُفْحَمُ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرُ فمتا تحقق الوضع تحققت الدلالة فبعد ذکر الوضع لا حاجة إلى ذکر الدلالة مَا وَقَعَ فِي هَذَا الْكِتَابِ لَاكِنَّ الدَّلَالَةَ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَضْعَ لِأِمْكَانِ أَن تَكُونَ بِالْعَقْلِ اچھا بھئے گزشتہ سبق میں ہم نے کلمہ کی تعریف میں جو آخری قید آئی تھی مفردین اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مفرد کا لفظ نحو کے اندر چار چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے کبھی یہ مرقب کے مقابلے میں آئے گا کبھی جملہ کے مقابلے میں آئے گا کبھی تسنیہ اور جامعہ کے مقابلے میں آئے گا اور کبھی مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں آئے گا تو جب کہیں مفرد کہہ دیا جائے تو کبھی مرقب کو نکالنا مقصود ہوتا ہے کبھی مفرد کہہ دیا جائے تو جملہ کو نکالنا مقصود ہوتا ہے یعنی جملہ جو نہ ہو اس کو مفرد کہتے ہیں مفرد کہہ کر تصنیہ اور جمعہ کو نکالنا مقصود ہوتا ہے اور کبھی مضاف اور مشابہ مضاف کو تو اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور یہاں پر جو مفرد کا لفظ آیا ہے وہ مرکب کے مقابلے میں ہے چنانچہ انہوں نے آپ کچھ آگے چل کر بتایا تھا کہ اس قید کے ذریعے جو مفرد کی قید لگا دی مرکبات نکل گئے چاہے مرکبات کلامیہ ہوں چاہے مرکبات غیر کلامیہ ہوں بھئی اور مرکبات کلامیہ کسے کہتے ہیں اور مرکبات غیر کلامیہ کسے کہتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ مرکب جو کلام ہو وہ ہے مرکب کلامی اور وہ مرکب جو ہے تو مرکب لیکن کلام پورا نہیں ہے یعنی صرف محصوب صفت ہیں جیسے رجلن شجاعن یا صرف مضاف مضافلیں ہیں جیسے غلام زیدن اب یہ ہیں تو مرکب لیکن کلام نہیں تو اس کو کیا کہیں گے مرکب غیر کلامی تو جب مفرد کی قید لگا دی کلمہ کے اندر تو مرکبات نکل گئے بھئی اس کے بعد میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ مفرد کے اندر تین احتمال ہیں یہ مرفو بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی ہو سکتا ہے مفردن مفردین مفردن اگر مجرور پڑھیں تو اس صورت میں یہ صفت ہوگی معنی کی لی معنی مفردین اور معنی مجرور ہے کیونکہ اس پر لام جارہ داخل ہے تو اس کی صفت بھی مجرور ہوگی تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا الکلمت لفظ وزع لی معنی مفردن کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے تو یہاں وہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر معنی جو ہے وہ متصف ہو رہا ہے افراد کے ساتھ یعنی معنی مقید ہے کس کے ساتھ افراد کے ساتھ اور میں نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ مقید کی طرف جب فیل کی نسبت کر دی جائے تو وہ قید کے ساتھ اس کا اتصاف مقدم ہوتا ہے فیل کی نسبت سے جیسے جاءنی رجلن عالمن میں نے جاء کی نسبت کر دی رجل عالم کی طرف یعنی رجل ایسا اسم ہے جو پہلے سے ہی عالم کے ساتھ عالم کی صفت کے ساتھ مقید ہے تو ایسا اسم جو پہلے ہی مقید ہو اس کی صفت آ رہی ہو اس کی طرف جب فیل کی نسبت کی جائے تو وہاں اس اسم کا صفت سے اتصاف مقدم ہوتا ہے اور فیل کی طرف جو نسبت ہے وہ مؤخر ہوتی ہے تو جاءنی رجلن عالمن میں نے جاء کی نسبت کی رجل کی طرف جو موصوف ہو رہا تھا عالم کے ساتھ تو معلوم ہوا اس رجل کا عالم ہونا پہلے ہے اور مجیعت کی نسبت اس کے بعد ہے یہاں بھی اسی طرح ہے کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے مفرد معنی کے لیے تو وضع کے نسبت ہو گئے کس چیز کی طرف معنی مفرد کی طرف تو وہ تو پہلے ہی مقید ہے وہ معنی اس کی صفت کیا رہی ہے مفرد تو معلوم ہوا یہ اس کی صفت مقدم ہے وضع سے یعنی معلوم ہوا معنی وضع سے پہلے ہی افراد و ترکیب سے متصف ہوتا ہے حالانکہ یہ درست نہیں ہے وضع کے بعد وہ متصف ہوتا ہے افراد و ترکیب سے اس سے پہلے نہیں کیونکہ افراد و ترکیب کس کو کہتے تھے اگر جزے لفظ جزے معنی پر دلالت کرے تو لفظ بھی مرکب مرکب اور اگر جزے لفظ جزے معنی پر دلالت نہ کرے تو لفظ بھی مفرد اور معنی بھی مفرد تو یہاں دیکھو دلالت آ رہی ہے اور لفظ کی معنی پر دلالت ہوگی ہی تب جب اس میں کیا پائی جائے جب اس میں وضع پائی جائے جب اس میں وضع پائی جائے تو معلوم ہوا افراد و ترکیب کے لیے دلالت ضروری ہے اسی سے پتا چلتا ہے اور دلالت کے لیے وضع ضروری ہے اسی کی وجہ سے پھر وہ دلالت کرے گا تو معلوم ہوا وضع مقدم ہے کس پر افراد اور ترقیب پر تو اس کا جواب انہوں نے دیا تھا کہ جو معنی کو موصوف کیا گیا مفرد کی صفت کے ساتھ یہ مجازبل مشارفہ ہے مجازبل مشارفہ ہے یہ یوں کہیں کہ یہ بیتبار ما یعولو کے ہے چونکہ وضع کے بعد معنی نے متصف ہونا تھا افراد کے ساتھ اس کا معنی کا افراد کے ساتھ متصف ہونا قریب تھا تو پہلے سے ہی اس کی صفت مفرد لے آئے بھئی جیسے کہ اس حدیث میں ہے من قتل قتیلا فلہو سلبوہو جس نے کسی مقتول کو قتل کیا تو اس کے لئے اس سے لوٹا ہوا مال ہے اس کے لئے اس مقتول سے چھینا ہوا مال ہے تو یہاں پر وہ زندہ کو کیا کہہ دیا گیا مقتول چونکہ اس کا قتل قریب ہے اس لئے ابھی سے اس کو قصہ تعبیر کر دیا گیا مقتول کے لفظ کے ساتھ تو اس کو کیا کہتے ہیں مجاز بالمشارفہ تو یہاں پر بھی معنی کو جو افراد کی قید کے ساتھ موصوف کیا گیا اس میں مجاز بالمشارفہ ہے یہ یوں کہو یہ بیتے بارے ما یعولو کے بھئی بیتے بارے ما یعولو کے یعنی جس حالت کی طرف یہ لوٹنے والا ہے جس صفت کے ساتھ یہ متصف ہونے والا ہے چونکہ اس کے ساتھ متصف ہونے کے قریب ہے لہذا ابھی سے اس کو کیا کہہ دیا مفرد کہہ دیا دوسری ترکیب یہاں یہ تھی کہ مفردن کو مرفو پڑا جائے اس صورت میں یہ صفت بنے گی لفظن کی موصوف مرفو تو صفت بھی مرفو تو لفظن کی گویت دو صفتیں آگئیں القلمة لفظن وزعلیمانا ایک صفت اور مفردن دوسری صفت بھئی تو یہاں پر پھر کہتے ہیں کہ دو صفتیں لائے صاحب کافیہ لفظن کی ایک ماضی کے سیغے کے ساتھ اور ایک مفردن اسم کی صورت میں لے کر آئے تو اس میں کسی نکتے کا بیان ضروری ہے صاحب کافیہ جیسے فصیح و بلغ انسان وہ دو صفتوں میں سے ایک کو ماضی کی صورت میں لائے ہیں اور ایک کو اسم کی صورت میں تو یقیناً اس میں کسی نکتے کو بیان کیا جا رہا ہے نکتہ کہتے ہیں باریک بات کو گہری بات بھئی نکتہ نون ہے کاف چھوٹا ہے تا ہے دو نکتوں والی بھئی نکتہ تن اور ایک ہوتا ہے نکتہ نون قاف دو نکتوں والا اور تا ہے بھئی تا اور پھر آگے تا مربوطہ ہے نکتہ تن وہ جو قلم سے آپ نکتہ لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں نکتہ اور یہ جو نکتہ ہوتا ہے چھوٹے کاف کے ساتھ یہ گہری اور باریک بات کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ایک صفت کو ماضی لے کر آئے اور ایک صفت کو اسم کی صورت میں مفرد کی صورت میں لے کر آئے تو اس میں کوئی نکتہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کسی گہری بات کی طرف وہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ گہری بات کیا کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ ایک صفت ہے لفظ کی وضع اور ایک صفت کیا ہے مفرد ہونا وضع مقدم ہے کیونکہ اس کو ماضی کے سیغے سے کے ساتھ ذکر کیا اور ماضی گزرے ہوئے زمانے میں ہوتی ہے یعنی پہلے ہوتی ہے تو معلوم ہوا وضع پہلے ہے اور اس کے بعد اس کا مفرد ہونا ہے یعنی وضع مقدم ہوتی ہے افراد و ترکیب پر تیسرا احتمال یہ تھا کہ مفردن جو ہے اس کو منصوب پڑا جائے کہتے ہیں اگرچہ رسم الخط اس کی مدد نہیں کرتا رسم الخط اس کے موافق نہیں ہے اس لیے کیونکہ اگر یہ منصوب ہو تو پھر اس صورت میں علف لکھنا چاہیے لیکن مفردن کے آخر میں تو علف نہیں ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں اگر اس احتمال کو لیا جائے تو اس صورت میں یہ حال بنے گا یا تو وضعہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے نائب الفائل اس سے حال بنے گا یا لمعنن جو ہے یہ معنن سے حال بنے گا اس پر اشکال ہوا کہ بھئی وضعہ کی ہوا ضمیر سے تو اس کا حال بننا صحیح ہے کیونکہ وہ نائب الفائل ہے اور نائب الفائل بھی کس کے درجے میں ہوتا ہے فائل کے درجے میں ہوتا ہے اور صاحب کافیہ کا مذہب کیا ہے خال صرف فائل یا مفعول بھی ہی کی حالت بھیان کرتا ہے تو ہوا ضمیر جو ہے وضعہ کے اندر وہ بھی نائب الفائل ہے تو گویا فائل کے درجے میں ہے فائل والا حکم ہے تو اس سے تو مفردن کا حال آنا صحیح لیکن لمعنن معنن سے حال آنا تو صحیح نہیں کیونکہ یہ تو مجرور ہے نہ تو یہ فائل ہے نہ یہ مفعول بھی ہی ہے تو میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ فیل کے ساتھ جو حرف جر استعمال ہوتا ہے یہ دراصل اس فیل کو متعدی بنانے کیلئے حروف جارہ اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں کبھی فیل کے ساتھ فی آئے گا کبھی با آئے گی کبھی لام آئے گا کبھی من آئے گا یہ سارے کیا ہیں فیل ان کے ذریعے متعدی ہو رہا ہے یعنی کوئی اسم ہے فیل اس میں عمل کرنا چاہتا ہے یا آپ اس کو عمل دینا چاہتے ہیں لیکن فیل براہ راست اس میں عمل نہیں کر سکتا تو پھر حروف جارہ کا سہارہ لیا جاتا ہے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی ضربتو زیدن اب میں بتلانا چاہتا ہوں میں نے زیدکی لاتھی سے پٹائی کی تو میں لاتھی کا لفظ بھی ساتھ لانا چاہتا ہوں ضربتو زیدن العصہ لیکن العصہ میں نہیں لانا سکتا کیونکہ ضربتو ایک مفہول بھی ہی کو نصب دے سکتا ہے دو کو نصب نہیں دے سکتا اور ایک مفہول بھی ہی تو زیدن آ چکا ہے اور میں تو العصہ کو بھی لانا چاہتا ہوں اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں میں بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ پیٹائی میں نے لاتھی سے کی ہے تو پھر اس صورت میں جب فیل براہ راست ایک چیز میں عمل نہ کر سکے تو پھر حروف جارہ کا سہارہ لیا جاتا ہے تو اب میں کہوں گا زربت زیدن بالعصہ تو یہ بالعصہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے زربت فیل کے ساتھ تو اب یاد رکھو یہ جو حروف جارہ جب کسی فیل سے متعلق ہوتے ہیں تو ان کا جو مدخول ہے جس پر یہ داخل ہوئے ہیں وہ بھی مفعول بہی ہوتا ہے وہ بھی مفعول بہی ہوتا ہے البتہ اس کو مفعول بہی غیر سریح کہتے ہیں یعنی واضح لفظوں میں یہ مفعول بہی نہیں ہے یہ تو مجرور ہے تو ایک مفعول بہی سریح ہوتا ہے یعنی واضح صاف لفظوں میں جس پر نصب آ رہا ہے اور ایک مفعول بہی غیر سریح ہوتا ہے جو حرف جر کے ذریعے کسی فیل یا شب فیل سے متعلق ہو تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں مفعول بہی تو یہاں بھی معنی کسے متعلق ہے وضعہ سے حرف جر کے واسطے سے تو یہ بھی مفعول بہی ہے البتہ غیر سریح ہے اور حال بھی کس کی حالت بیان کرنے کے لئے آتا ہے فاعل یا مفعول بہی کی تو یہ بھی مفعول بہی ہے یہ معنی لہٰذا اسے مفردن حال کا آنا صحیح ہے تو یہ مفعول بہی کہلائیں گے حتیٰ کہ فی وغیرہ جو جڑے گا وہ بھی مفعول بہی کہلائے گا ذربتو زیدن فیدداری ذربتو زیدن فیدداری یہ ادار بھی کیا ہے ذربتو کیلئے مفعول بہی ہے غیر سریح ایک زیدن ہے وہ مفعول بہی سریح ہے اور ادار کیا ہے مفعول بہی غیر سریح ہے پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو حروف جارہ جو افیل اور شبے فیل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ان کو اس فیل یا شبے فیل کا صلح کہتے ہیں صلح صاد لام اور گلتا ہے بھئی تا مربوطہ اس کو صلح کہتے ہیں اور پھر تفصیل بیان کی تھی کہ صلح کا لفظ علم نحو میں تین چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک موصول کا صلح دوسرا صلح بمانہ زائد کے قرآن میں کوئی لفظ زائد ہو تو اس کے لئے کیا لفظ بولتے ہیں کہ صلح ہے بطور عدب کے اور ایک صلح وہ حرف جر جس کے لئے کوئی فیل متعدی ہوتا ہے اس کو اس فیل کا صلح کہتے ہیں اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ موصول کا صلح موصول کا صلح کہ موصول دو قسم پر ہے ایک اس میں موصول ہے ایک حرف موصول ہے اس میں موصول کیا ہے اللذی وغیرہ اور اس کے بعد صلح آتا ہے اللذی کا مانا وہ جو کہ تو اس کے ساتھ جب تک صلح نہیں ملے گا اس کا مانا سمجھ میں نہیں آئے گا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جا اللذی آیا تھا وہ جو کہ آیا تھا وہ جو کہ آپ کہیں گے بھئی بات پوری نہیں ہاں جب میں اس موصول کا صلح لے آوں گا تو بات پوری ہو جائے گی جا اللذی زاربہ کا آیا وہ شخص جس نے آپ کی پٹائی کی تھی اب یہ زاربہ کا صلح ہے کس کا اللذی کا تو موصول صلح مل کر یہ فائل ہوئے کس کے لئے جاہا کے لئے تو آیا وہ شخص جس نے آپ کی پٹائی کی تھی اب بات دیکھو پوری ہو گئی تو اس میں موصول کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو اس کے ساتھ صلح ضرور جوڑیں گے اس میں موصول جب بھی کلام میں آئے آگے اس کے ساتھ جملہ ہوگا اس کو اس کا صلح بنائیں اور پھر اس کے بعد اس کو چاہے فائل بنائیں مبتدہ بنائیں صفت بنائیں جو بھی بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد بنائیں تو اس میں موصول کے لئے جیسے صلح کا ہونا ضروری اسی طرح حرف موصول کے لئے بھی صلح کا ہونا ضروری ہے اور حرف موصول تین ہیں ان ما اور ان بھئی یہی حروف مسدریہ جو آپ نے پڑھے ہیں حروف مسدریہ جو آپ نے پڑھے ہیں نحف کی کتابوں میں تین ہیں ما ان اور انہ یہ حروف مصدریہ ہیں یہ جس جملے پر داخل ہوتے ہیں اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں ما اور انہ یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں اور انہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اس کے لئے ایک اسم چاہیے اور ایک خبر تو یہ تینوں کیا کرتے ہیں جملے کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں ما اور انہ کس پر داخل ہوتے ہیں جملہ فعلیہ پر اور انہ کس پر داخل ہوتا ہے جملہ اسمیاں پر داخل ہوتا ہے تو یہ جو حروفِ مصدریہ ہیں ان کو حرفِ موصول کہتے ہیں یہ کس پر داخل ہوئے جملے پر تو جو جملہ ہے وہ ان کا صلح کہلاتا ہے وہ جملہ ان کا صلح کہلاتا ہے ما اور ان کے لئے صلح جملہ فعلیہ آتا ہے اور انہ کے لئے صلح جو ہے جملہ اسمیاں آتا ہے معلومہ صلح جو ہے اسمِ موصول کا بھی آتا ہے اور حرفِ موصول کا بھی آتا ہے پھر ان میں فرق یہ ہے کہ اس میں موصول کا جو سیلہ آئے گا اس میں ربط ضروری ہے اس میں کوئی عائد کوئی ضمیر ہونی چاہیے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے جبکہ حرف موصول کا جو سیلہ ہے وہ عائد کا محتاج نہیں ہے وہاں عائد نہیں آئے گا اچھا تو بات چل رہی تھی کہ مفردن کو اگر منصوب پڑا جائے تو اس صورت میں پھر یہ حال بنے گا کیا بنے گا حال بنے گا یا تو وزعہ کی ہوا ضمیر سے جو نائب الفائل ہے یا لی معنن سے جو کہ مفعول بھی ہی غیر سریح ہے ان دونوں میں سے ایک اسی ایک سے آپ حال بنا سکتے ہیں اس پر پھر اشکال ہوا تھا اشکال یہ کہ حال اور عامل ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے تو حال کیا ہے مفردن اور عامل ذوالحال کیا ہے وزعہ تو وزعہ ہوا عامل ذوالحال اور مفردن ہوا حال اور ذابطہ ہے کہ حال اور عامل ذوالحال حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے ایک ہونا چاہیے حالانکہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ وزعہ مقدم ہے افراد و ترکیب پر کسی لفظ کو مفرد یا مرکب کہنا یا اسی طرح کسی معنی کو مفرد یا مرکب کہنا یہ وزعہ کے بعد ہوگا کس کے؟ وزعہ کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ جوزے لفظ جوزے معنی پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو افراد و ترکیب مؤخر ہے اور وزعہ مقدم ہے تو دونوں کا زمانہ ایک نہیں حالانکہ حال کے اندر کیا شرط تھی کہ حال اور عامل ذو الحال کا زمانہ ایک ہو تو اس کا جواب بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پر وزعہ کو افراد و ترکیب پر تقدم ذاتی حاصل ہے تقدم زمانی نہیں تقدم زمانی یہ کہ ایک چیز پہلے زمانے میں ہو اور دوسری بعد میں ہو مثلا میرے پاس زید بھی آیا اور عمر بھی آیا زید آج آیا ہے عمر گزشتہ کل آیا تھا پہلے آیا تھا تو دیکھو عمر کا آنا پہلے ہے اس کو تقدم زمانی حاصل ہے اور ایک ہے تقدم ذاتی تقدم ذاتی یہ ہے کہ ایک چیز ذات کے اعتبار سے دوسری چیز سے مقدم ہو اور یہ چیز دوسری چیز کے لیے علت ہے یہ ہے تو دوسری چیز بھی ہے یہ نہیں تو دوسری چیز بھی نہیں ایک ہے علت اور ایک ہے سبب دونوں میں فرق جانتے ہو علت جب پائی جائے تو معلول کا پایا جانا ضروری ہے علت ہو اور معلول نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا سورج جب بھی نکلے گا دن ضرور ہوگا سورج نکلے اور دن نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا چابی جب بھی گھومے گی تالہ ضرور کھلے گا چابی گھومے اور تالہ نہ کھلے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو علت جب بھی پائی جائے معلول کا ہونا ضروری جبکہ سبب سبب بھی ایک چیز تک پہنچاتا ہے سبب ہوگا تو مسبب پایا جائے گا لیکن سبب کے پائے جاتے ہوئے مسبب کا ہونا ضروری نہیں ہے سبب کے پائے جاتے ہوئے مسبب کا ہونا ضروری نہیں اگر ایک چیز کے پائے جانے سے دوسری چیز کا پائے جانا ضروری ہو تو پہلی چیز کو علت اور دوسری کو معلول تو یہاں پر بھی تقدم ذاتی میں بیان کر رہا تھا تقدم ذاتی یہ ہے کہ ایک چیز ذات کے اعتبار سے دوسری چیز پر مقدم ہو اور یہ اس چیز کے لیے علت ہو یہ ہے تو وہ دوسری چیز بھی ہے یہ نہیں تو دوسری چیز بھی نہیں ہے جیسے چابی کا گھومانا یہ علت ہے تالے کے کھلنے کے لیے تو چابی کا جو گھومنا ہے اس کو تقدم ذاتی حاصل ہے تالے کے کھلنے پر چابی کا گھومنا یہ مقدم ہے اور تالے کا کھلنا مؤخر ہے لیکن یہ تقدم ذاتی ہے زمانے کے اعتبار سے تقدم نہیں ہے جو جو چابی گھومتی جا رہی ہے تالہ ساتھ ساتھ کھلتا جا رہا ہے دونوں کا زمانہ بالکل ایک ہے تو ذات کے اعتبار سے چابی کا گھومانا مقدم ہے زمانے کے اعتبار سے مقدم نہیں ہے اس کو تقدم ذاتی کہتے ہیں اسی طرح سورج کا نکلنا یہ علت ہے دن کے ہونے کے لیے تو سورج کے نکلنے کو تقدم ذاتی حاصل ہے کس پر؟ دن کے ہونے پر زمانے کے اعتبار سے یہ مقدم نہیں ہے بلکہ دونوں کا زمانہ ایک ہے جو جو سورج نکلتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ دن ہوتا جا رہا ہے تو یہاں پر بھی یہ جو وضع کو تقدم حاصل ہے کس پر؟ افراد و ترقیب پر یہ تقدم ذاتی ہے تقدم زمانی نہیں صرف ذات کے اعتبار سے وضع مقدم ہے افراد پر زمانے کے اعتبار سے مقدم نہیں زمانہ دونوں کا ایک ہے جب زمانہ دونوں کا ایک ہے تو مفرد کا حال ہونا صحیح ہو گیا کیونکہ وضع اور افراد دونوں کا زمانہ ایک ہوا حال اور عامل ذو الحال کا زمانہ ایک ہے تو اس کا حال ہونا صحیح ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور پھر انہوں نے بتلایا تھا کہ جو افراد کی قید لگائی ہے یہ مرکبات کو نکالنے کے لیے ہے چاہے مرکبات کلامی ہو چاہے مرکبات غیر کلامی ہو لہٰذا جب مفرد کی قید لگائی تو الرجل قائمتن اور بصری جیسے الفاظ کلمہ کی تعریف سے نکل گئے کیونکہ الرجل میں الفلام جو ہے تعریف اور تعیین پر دلالت کر رہا ہے اور رجل رجل ہونے پر دلالت کر رہا ہے قائمتن میں قائم قیام پر دلالت کر رہی ہے صفت اور مربوطہ جو ہے گولتا وہ تانیس پر دلالت کر رہی ہے بصریون کے اندر بصرا شہر پر دلالت کر رہا ہے اور یا اس شہر کی طرف نسبت پر دلالت کر رہی ہے بصریون یعنی بصرا شہر والا تو دیکھو یہاں جزے لفظ جزے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو یہ مرکب ہوا یہ لفظ بھی مرکب اور یہ معنی بھی مرکب تو یہ کلمہ کی تعریف سے خارج ہو گئے کیونکہ کلمہ کی تعریف میں مفرد کی قید آ گئی تھی کہ وہ لفظ یا وہ معنی کیا ہونا چاہیے مفرد ہونا چاہیے اور ان میں لفظ بھی مرکب ہے اور معنی بھی مرکب ہے جبکہ عبداللہ جیسا لفظ جب وہ علم ہو کسی کا نام ہو وہ ابھی بھی داخل ہے اگرچہ اس میں لفظ کے اندر وحدت نہیں لفظ تو دو ہیں ایک لفظ عبد ہے ایک لفظ اللہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہاں وحدت ہے کہ معنی ایک ہی ہے عبداللہ ایک ہی ذات کا نام ہے جزے لفظ جزے معنی پر دلالت نہیں کر رہا اور پھر اس کے بعد شارح جامی نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ کہ جو شخص سمجھدار ہے اور علم نحو کی غرص کو سمجھنے والا ہے جاننے والا ہے اس پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا تو بہتر تھا عبداللہ کو نکالنا چاہیے تھا اس کو کلیبہ نہیں کہنا چاہیے اور الرجل بصری اور قائمتن کو کلیمہ کہنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کیونکہ کہتے ہیں نحوی کی اصل توجہ جو ہے وہ الفاظ کی طرف ہوتی ہے وہ الفاظ کی بحث کرتا ہے کہ کونسا لفظ معرب ہے کونسا مبنی ہے پھر معرب ہے تو اس پر کونسا اعراب آئے گا ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے کیسے جوڑنا ہے وہ لفظوں کی بحث کرتا ہے معنی کی طرف بھی اس کی توجہ ضرور ہوتی ہے کیونکہ لفظ کس پر دلالت کرتے ہیں معنی پر تو معنی کی طرف بھی اس کی توجہ ہوتی ہے لیکن اصل توجہ کس کی طرف ہے لفظوں کی طرف معنی کی طرف توجہ تابعن ہے کیونکہ ہم لفظ ان پر دلالت کر رہے ہیں تو نحوی کی اصل توجہ لفظوں کی طرف ہے اور لفظوں کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو الرجلو اس کو ایک لفظ شمار کیا جاتا ہے شدت امتزاج کی وجہ سے یہ الفلام اور رجل ایسے جڑ گئے اتنا مضبوط جوڑ ان میں آ گیا کہ ان کو کیا شمار کیا جاتا ہے ایک لفظ شمار کیا جاتا ہے اور اسی لئے اس پر ایک اعراب آتا ہے دو اعراب نہیں آتے لہٰذا جب یہ ایک لفظ ہے اور ایک اعراب آ رہا ہے تو لفظوں کے اعتبار سے اس کو کیا کہنا چاہیے اس کو کلمہ کہنا چاہیے اس کو کیا کہنا چاہیے ایک لفظ ہے اعراب بھی ایک اور نحوی کی توجہ بھی کس کی طرف ہوتی ہے الفاظ کی طرف تو الفاظ کے اعتبار سے یہ ایک لفظ ہے اور اعراب بھی کتنے ایک تو لہٰذا اس کو کلمہ کہنا چاہیے لیکن آپ نے معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کو کلیمہ نہیں کہا کیونکہ جزے لفظ جزے معنی پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے تو آپ نے معنی کی وجہ سے اس کو کلیمہ کی تعریف سے خارج کر دیا حالانکہ نہوی کی توجہ کس کی طرف لفظ کی طرف اور لفظوں کے اعتبار سے یہ لفظ بھی ایک شمار ہوتا ہے اور احراب بھی ایک کہتا ہے تو اس کو کلیمہ کہنا چاہیے اور عبداللہ اس کو آپ نے معنی کی وجہ سے مفرد کہہ دیا عبداللہ میں تو دو لفظ ہیں لیکن چونکہ اس کا معنی ایک ہے وہ ایک ذات پر دلالت کر رہا ہے جزے لفظ جزے معنی پر دلالت نہیں کر رہا تو آپ نے اس معنی کی وجہ سے اس کو کلمہ میں داخل کر دیا حالانکہ اس پر دو اعراب آتے ہیں تو اس کو کلمہ کی تعریف سے خارج ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ ایک تعریف ہے صاحب کافیہ کی اور ایک تعریف ہے صاحب مفصل کی صاحب کافیہ نے لفظن ذکر کیا ہے اور صاحب مفصل نے لفظتن ذکر کیا ہے اپنی تعریف میں لفظتن کا معنی ہے ایک لفظ معلوم ہوا صاحب مفصل کے نزدیک وحدت لفظ بھی ضروری ہے کلمہ کے اندر ایک لفظ ہونا چاہیے اور آگے معنی کی صفت مفردین بھی وہ لے کر آئے ہیں معلوم ہوا معنی بھی مفرد ہونا چاہیے اس میں بھی وحدت ہونی چاہیے تو صاحب مفصل کے نزدیک کلمہ میں وحدت لفظ بھی ضروری وحدت معنی بھی ضروری جبکہ صاحبِ کافیہ نے لفظتن نہیں کہا لفظن کہا ہے تو ان کے نزدیک وحدتِ لفظ تو ضروری نہیں لیکن وحدتِ معنی ضروری ہے تو صاحبِ کافیہ کی تعریف میں کہتے ہیں دو خرابیاں اس اعتبار سے لازم آتی ہیں صاحبِ کافیہ کے نزدیک وحدتِ لفظ ضروری نہیں جب لفظ ایک ہونا ضروری نہیں تو عبداللہ داخل ہو گیا جب وہ علم ہو لفظ تو دو ہیں لیکن انہوں نے تو کیا کہا لفظ ایک ہونا ضروری نہیں حالانکہ اس کو کیا ہونا چاہیے تھا کلیمہ سے خارج ہونا چاہیے تھا تو ایک خرابی یہ اور دوسری خرابی کیا کہ صاحب کافیہ نے معنی کے ساتھ مفرد کی قید لگا کر الرجل قائمتن اور بسری جیسی مثالوں کو نکال دیا حالانکہ یہ تو ایک لفظ ہے اور ان پر ایک اعراب آتا ہے ان کو داخل ہونا چاہیے تھا کلیمہ کی تعریف میں تو عبداللہ کو خارج ہونا چاہیے تھا اس کو داخل کر دیا اور یہ الرجل اور قائمتن اور بسری کو داخل ہونا چاہیے تھا ان کو خارج کر دیا تو یہ دو خلل ہیں صاحب کافیہ کی تعریف میں جبکہ صاحب مفصل انہوں نے لفظتن کی قید لگائی تو اس کے لئے عبداللہ کو نکال دیا تو یہ خرابی تو وہاں نہیں ہے عبداللہ کو خارج ہونا چاہیے تھا کیونکہ دو لفظ ہیں اعراب بھی دعا رہے ہیں اس کو کلیمہ نہیں کہنا چاہیے اور انہوں نے بھی اس کو نکال دیا کہ یہ کلیمہ نہیں ہے کیونکہ یہ لفظتن نہیں ہے یہ تو لفظتین ہیں کتنے لفظ ہیں دو لفظ ہیں تو یہ نکل گئے اور پھر لیکن انہوں نے آگے مفردین کی جو قید لگائی کہ معنی کیا ہونا چاہیے مفرد اس کے لئے انہوں نے الرجل قائمتن اور بسری وغیرہ کو نکال دیا حالانکہ ان کو داخل ہونا چاہیے تھا تو عبداللہ کو نکال دیا وہ تو ٹھیک ہے یہ خلل تو اس میں نہیں لیکن الرجل بسری اور قائمہ کو جو خارج کر دیا ان کو داخل ہونا چاہیے تھا تو ایک خلل ہے تو صاحب مفصل کی تعریف میں گویا ایک خلل یا ایک کمی ہے اور صاحب کافیہ کی تعریف میں دو خلل ہیں بھئی یہ صاحب جامی نے اپنی رائے ذکر کی کہ اس طرح عبداللہ کو نکالنا چاہیے تھا اور الرجل اور بسری اور قائمہ کو داخل کرنا چاہیے تھا اب آگے سبق دیکھئے بھئی وَعْلَمْ أَنَّ الْوَضْعِ يَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَةَ لِأَنَّ الدَّلَالَةَ كَوْنُ الشَّيْءِ بِحَيْسُ يُفْحَمُ مِنْهُ شَيْءٌ آخَرُ فَمَتَا تَحَقَّقَ الْوَضْعُ تَحَقَّقَتِ الدَّلَالَةُ فَبَعْدَ ذِكْرِ الْوَضْعِ لَا حَاجَتَ إِلَى ذِكْرِ الدَّلَالَةِ كَمَا وَقَعَ فِي هَادَ الْكِتَابِ صاحبِ کافیہ نے جو کلمہ کی تعریف کی وہ بھی گزر گئی کہ الْكَلِمَةُ لَفْظُ وُزِعَ لِمَعْنَ مُفْرَدٍ اور صاحبِ مفصل نے جو کلمہ کی تعریف کی وہ بھی صاحبِ جامی نے ذکر کر دی تھی یہ گزشتہ سبق کے بالکل آخر میں آیا تھا کہ اَهِيَ اللَّفْظَتُ الدَّالَّةُ عَلَى مَعْنَ مُفْرَدٍ بِالْوَضْعِ تو یہ جو صاحبِ مفصل نے تعریف کی اس کے اندر دالتن کا لفظ آ رہا ہے یعنی دلالت کا لفظ آ رہا ہے جبکہ صاحبِ کافیہ کی تعریف میں دلالت کا لفظ نہیں آیا تو طالب علم کے ذہن میں اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ صاحبِ کافیہ نے دلالت کا لفظ کیوں ذکر نہیں کیا اگر یہ لفظ ضروری تھا تو صاحبِ کافیہ کو ذکر کرنا چاہیے تھا اور اگر ضروری نہیں تھا تو پھر صاحبِ مفصل نے اس لفظ کو کیوں ذکر کیا تو اب صاحبِ جامی اس کی تفصیل بتلائیں گے بھئی پہلے وضع اور دلالت کو سمجھ لیں میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ دلالت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چل جائے اس کو دلالت کہتے ہیں آپ نے دور سے دھوان اٹھتے ہوئے دیکھا آپ سمجھ گئے کہ نیچے آگ جل رہی ہے اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کمرے کے اندر کھڑکی سے دھوپ آ رہی ہے آپ سمجھ گئے کہ سورج نکل آیا ہے تو اس کو کہتے ہیں دلالت کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا پتا چل جائے دھوئے سے آگ کا پتا چلا یہ ہے دلالت دھوپ سے سورج کے نکلنے کا پتا چلا یہ ہے دلالت پھر اسی دلالت میں کبھی کبار وضع بھی آ جاتی ہے وضع کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا کہ پہلی چیز دوسری پر دلالت کرے جیسے یہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں یہ اردو زبان والوں نے مختلف چیزوں کے لئے خاص کر دیے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سا لفظ کس معنی کے لئے وضع ہے چنانچہ میں بولتا جا رہا ہوں اور آپ اس کا معنی سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ کس معنی کے لئے وضع ہے میں جو ہی وہ لفظ بولتا ہوں یہ لفظ اس معنی پر دلالت کر دیتا ہے اور آپ کو وہ معنی سمجھ میں آ جاتا ہے مثلا میں نے کہا زید اب زید کا لفظ وضع کیا گیا ہے آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام ہے زید تو جیسے ہی میں نے زید کہا آپ کے ذہن میں کس کی صورت آ گئی زید کی صورت آ گئی تو دیکھو لفظ زید نے کس پر دلالت کی ذات زید پر اور خود بخود کی یا اس کے لئے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے وضع کیا گیا ہے تو جہاں بھی وضع ہوگی وہاں دلالت ضرور ہوگی وضع کا مقصد ہی دلالت ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ پہلی چیز سے دوسری چیز سمجھ میں آ جائے جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور سڑک پر سرخ لائٹ جلتے ہی آپ گاڑی روک دیتے ہیں کیونکہ سرخ لائٹ کو وضع ہی اس کے لئے کیا گیا ہے کہ اس کو دیکھ کر گاڑی کو روک دیا جائے تو یہ سرخ لائٹ نے دلالت کی کس بات پر کہ اب گاڑی کو روک دو تو وضع میں ہوتی ہی دلالت ہے البتہ وضع کے اندر وضع کے اندر ایک شیعہ کو دوسری شیعہ کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے یعنی ایک چیز دوسری چیز پر خود بخود دلالت نہیں کرتی بلکہ آپ کے لوگوں کے مقرر کرنے سے وہ اس پر دلالت کرتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں وضع تو وضع کے اندر کیا ضروری دلالت ضروری لیکن اس میں مقرر کرنا ضرور پایا جائے گا کہ آپ نے مقرر کیا ہو لوگوں نے مقرر کیا ہو خود بخود دلالت نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا وضع کو دلالت مستلزم ہے جہاں وضع ہوگی وہاں دلالت ضرور ہوگی جہاں وضع ہوگی وہاں دلالت ضرور ہوگی کیونکہ وضع کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے دلالت کہ ایک چیز دوسری چیز پر دلالت کرے البتہ اس میں وضع کا دخل ہوتا ہے کہ آپ نے مقرر کیا یا لوگوں نے مقرر کیا ہے خود بخود یہ دلالت نہیں کچھ دلالتیں خود بخود ہوتی ہیں وہاں مقرر کرنے کا دخل نہیں ہے جیسے دھوہ دیکھا اور آگ کا پتہ چل گیا یہاں کوئی مقرر کرنا نہیں ہے وضع نہیں ہے کہ دھوہ کو ہم نے وضع کیا ہے آگ کے لیے نہیں یعنی اس میں وضع کا دخل نہیں ہے عقل خود ہی بتلا دیتی ہے جو شخص بھی دھوہ دیکھے گا وہ سمجھ جاتا ہے کہ نیچے آگ جل رہی ہے تو معلوم ہوا دلالت ہے عام کبھی اس میں وضع ہوگی اور کبھی وضع نہیں ہوگی جب کہ وضع خاص ہے وضع جہاں بھی ہوگی اس کے اندر دلالت ضرور ہوگی وضع کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے دلالت اس میں مقصود ہوتی ہے تو وضع مستلزم ہے دلالت کو وضع مستلزم ہے دلالت کو جب وضع کا ذکر آ گیا تو دلالت کا ذکر بھی آ گیا کیونکہ وضع ہوتی ہی کس لیے ہے دلالت کے لیے تو صاحب کافیہ نے کہا تھا انہوں نے وضع کو ذکر کر دیا جب وضع کو ذکر کر دیا تو وضع مستلزم ہے کس کو دلالت کو تو اس کے اندر ہی دلالت آ گئی لہٰذا آپ علیدہ دلالت ذکر کرنے کی ضرورت نہیں جبکہ صاحب مفصل نے پہلے دلالت لفظ ذکر کیا یعنی دلالت کو پہلے ذکر کیا اور دلالت کو وضع مستلزم نہیں کیونکہ دلالت بغیر وضع کے بھی ہو سکتی ہے تو وہ محتاج ہوئے کہ بعد میں پھر کس کو ذکر کریں وضع کو بھی کیونکہ دلالت کے ساتھ وضع لازم نہیں تو دلالت ذکر کر دی لیکن وضع تو نہیں آئی تو بعد میں پھر دوبارہ کس کو ذکر کرنا پڑا وضع کو ذکر کرنا پڑا تو بھئی لحاظ صاحب کافیہ کی تاریخ بہتر ہے کہ انہوں نے ایک ہی لفظ استعمال کیا اور اسے دونوں کام چلا لیے جبکہ صاحب مفصل کو دلالت کے بعد پھر وضع کو بھی ذکر کرنا پڑا وَعْلَمْ تُو جَانْ لَے كَأَنَّ الْوَضْعِيَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَتَ كَأَوَضَ مُسْتَلْزِمْ ہے دلالت کو وضع مُسْتَلْزِمْ ہے دلالت کو کیا مانا وضع کے ساتھ دلالت لازم ہے جہاں وضع آئے گی وہاں دلالت آ جائے گی تُو جان لے اَنَّ الْوَضْعِيَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَتَ کہ وضع جو ہے مُسْتَلْزِمْ ہے دلالت کو لِأَنَّ الدَّلَالَتَ كَأَوْنُ الشَّئِئِ بِحَيْسُ يُفْحَمُ مِنْهُ شَئِئُنْ آخَرُ اس لیے کیونکہ دلالت اسے کہتے ہیں كَأَوْنُ الشَّئِئِ ایک شیقہ ہونا بِحَيْسُ اس طور پر يُفْحَمُ مِنْهُ شَئِئُنْ آخَرُ کہ اس سے دوسری چیز سمجھ میں آئے ایک شیقہ اس طور پر ہونا کہ اس سے دوسری چیز سمجھ میں آئے اس کو کیا کہتے ہیں دلالت کہتے ہیں فَمَتَا تَحَقَّقَ الْوَضْعُ تَحَقَّقَتِ الدَّلَالَتُ تو جب وضع پائی جائے گی تو دلالت پائی جائے گی کیونکہ وضع میں بھی کیا ہوتا ہے دلالت ہوتی ہے فَبَعْدَ ذِكْرِ الْوَضْعِ لَا حَاجَتَ إِلَا ذِكْرِ الدَّلَالَتِ لہٰذا وضع کے ذکر کے بعد کوئی ضرورت نہیں کوئی حاجت نہیں دلالت کو ذکر کرنے کی کما وقع فی حازل کتابی جیسے کہ اس کتاب یعنی کافیہ میں واقع ہوا ہے لیکن دلالت لا تستلزم الوضع لیکن دلالت وہ مستلزم نہیں ہے وضع کو جہاں بھی دلالت ہو وہاں وضع پائی جائے ضروری نہیں ہے کیوں بھئی دلالت کے ساتھ وضع کیوں نہیں ضروری کہتے ہیں لِأِمْكَانِ أَن تَكُونَ بِالْعَقْلِ اس لیے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ دلالت عقل کی وجہ سے ہو قَدْ دَلَالَتِ لَفْزِ دَيْزِنِ الْمَسْمُوعِ مِنْ وَرَا الْجِدَارِ عَلَى وَجُودِ اللَّافِذِي جیسے لفظ دیز کی دلالت وہ لفظ دیز الْمَسْمُوعِ مِنْ وَرَا الْجِدَارِ جو سنا گیا ہے دیوار کے پیچھے سے اس کی دلالت عَلَى وَجُودِ اللَّافِذِي لفظ بولنے والے کے وجود پر لفظ بولنے والے کے وجود پر دیکھو یہ مثال میں لفظ لا رہے ہیں الْقَلِمَةُ اللَّفْزُنِ کیونکہ لفظ کی بات چل رہی ہے نا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ دلالت مستلزم نہیں ہے وضع کو یعنی دلالت کے ساتھ وضع لازم نہیں جیسے دھوئے کو دیکھا آپ کو کس کا پتا چلا آگ کا دھوپ کو دیکھا تو کس کا پتا چلا سورج کا تو انہوں نے دھوئے کی مثال یہاں نہیں دی بلکہ کیا کہا کہ دیوار کے پیچھے سے مثلا آپ لفظ دیز سنتے ہیں دیز یہ دیز یہ مقلوب ہے زید کا یعنی اسی لفظ زید کو الٹ دیا اس میں زا یا دال تھے تو پھر اس کو الٹ دیا دال کو شروع میں لے آئے زا کو آخر میں لے گئے تو کیا بن گیا دیز تو مثلا آپ دیوار کے پیچھے سے لفظ دیز سنتے ہیں اس کے سنتے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ دیوار کے پیچھے کوئی ہے دیوار کے پیچھے تو دیکھا اب اس لفظ نے دلالت کی کس پر بولنے والے کے وجود پر آپ کو پتا چلا کہ نہیں چلا پیچھے کوئی آدمی ہے پتا چل گیا لیکن کیا یہاں وضع ہے کیا لفظ دیز کو اس کے لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس سے دیوار کے پیچھے کسی آدمی کا پتا چلتا ہے نہیں یہاں دیکھو وضع نہیں ہے تو لفظ نے دلالت تو کی بولنے والے کے وجود پر لیکن اس دلالت میں وضع نہیں تو دلالت تو پائی گئی لیکن یہاں وضع نہیں ہے معلوم ہوا دلالت مستلزم نہیں ہے وضع کو یعنی دلالت کے ساتھ وضع لازم نہیں اور دیکھو دیوار کے پیچھے اس نے لفظ دیز کہا دیز کی مثال دی زید نہیں کہا کیونکہ اگر وہ لفظ زید کی مثال دیتے تو پھر اس میں تو دو دلالتیں آ جانے تھیں ایک زید کا لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں زید کی صورت بھی آ جاتی اور دوسرا اس دیوار کے پیچھے کسی آدمی کا پتا بھی چل جاتا تو یہاں دو دلالتیں تھیں ایک دلالتیں وضعی تھی ایک دلالتیں غیر وضعی وضعی کونسی جو زید لفظ ہوتا اس نے کس پر دلالت کی ذات زید پر یہ ہوئی دلالتیں وضعی کہ یہ لفظ اس کے لئے وضع کیا گیا ہے اور جو زید سننے سے دیوار کے پیچھے آدمی کا آپ کو پتا چلتا یہ دلالتیں غیر وضعی تھی کیونکہ زید کا لفظ اس کے لئے وضع نہیں ہے کہ پتا چلے کہ دیوار کے پیچھے کوئی آدمی ہے تو اس لئے لفظیں زید نہیں لائے کیونکہ لفظیں زید لاتے تو پھر دلالتیں وضعی بھی ہو جاتی اور دلالتیں غیر وضعی بھی ہو جاتی لہٰذا لفظیں دیز لائے تاکہ وضعی رہے انہ سیرے سے تو جب دیز سنا تو اسے آپ کو پتا چل کے دیوار کے پیچھے کوئی ہے تو یہ دلالت تو ہے لیکن اس میں وضع نہیں ہے اسی طرح کبھی دلالت طبیعت کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے کسی کو سینے میں تکلیف ہوئی اور وہ کھانستا ہے اور اوہ اوہ کرتا ہے اوہ اوہ کرتا ہے تو اس سے سننے والوں کو پتا چل گیا کہ اس کو سینے میں تکلیف ہے یعنی کھانسی ہے اب مجھے بتائیے کیا یہ اوہ اوہ کا لفظ ہم نے سینے میں تکلیف پر دلالت کرنے کے لئے وضع کیا ہے نہیں سینے میں اگر آپ کو تکلیف ہو تو آپ کسی کو بتانے کے لئے اوہ اوہ کرتے ہیں یا اس کو بتاتے ہیں کہ میرے سینے میں تکلیف ہے اس کو بتاتے ہیں یہ اح اح اس کے لئے وضا نہیں ہے تو یہاں اح اح نے دلالت کی کس پر سینے کی تکلیف پر اور اس میں وضا نہیں ہے تو یہاں دیکھو دلالت تو ہے لیکن وضا نہیں معلومہ دلالت مستلزی میں وضا نہیں دلالت کے ساتھ وضا لازم نہیں جہاں بھی دلالت پائی جائے وضا بھی ہو ایسا نہیں ہے تو صاحب مفصل نے کس کو ذکر کیا تھا پہلے دلالت کو اور دلالت مستلزی میں وضع نہیں تو لہٰذا ان کو وضع کو بعد میں الگ پھر ذکر کرنا پڑا دوبارہ دیکھی کتاب پر لیکن دلالت جو ہے وہ مستلزی میں وضع نہیں ہے لئمکان ان تکون بالعقل اس لیے کیونکہ ممکن ہے کہ یہ دلالت عقل کی وجہ سے ہو قَدَلَالَتِ لَفْزِ دَيْزِنِ الْمَسْمُوعِ مِ وَرَا الْجِدَارِ عَلَى وَجُودِ اللَّافِذِ جیسے کہ وہ لفظ دیس جو سنا گیا ہے مِ وَرَا الْجِدَارِ دِيوَارِ کے پیچھے سے اس کی دلالت ہے علی وجود اللافِذِ اس لفظ کو بولنے والے کے وجود پر یہاں دلالت تو ہے لیکن وضع نہیں وَأَن تَكُونَ اس کا عطف بھی اسی پر ہے پیچھے جو آیا تھا نا اَن تَكُونَ بِالْعَقْلِ کیونکہ ممکن ہے وہ دلالت عقل کی وجہ سے ہو وَأَن تَكُونَ بِالْتَبْعِ یا وہ دلالت طبیعت کی وجہ سے ہو قَدَلَالَتِ اُحْ اُحْ عَلَى وَجَعِ الصَّدْرِ جیسے اُحْ اُحْ کی دلالت سینے کی تکلیف پر وَجَعُن جین پر فتحہ پڑنا بھئی عَلَى وَجَعِ الصَّدْرِ سینے کی تکلیف پر سینے کے درد پر اس کو اُحْ اُحْ پڑنا بھی صحیح اور اَحْ اَحْ پڑنا بھی صحیح دونوں طرح فَبَعْدَ ذِكْرِ دَلَالَتِ لَابُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْوَضْحِ تو دلالت کے ذکر کرنے کے بعد ضروری ہے وَضَا کا ذکر کَمَا فِي الْمُفَصَّلِ جیسے کس کے اندر ہے مفصل میں انہوں نے دلالت کو پہلے ذکر کیا تو دلالت کے ساتھ تو وضَا لازم نہیں تو وضَا تو ابھی بھی نہیں آئی تو آگے ان کو وضَا الگ ذکر کرنا پڑا اور صاحبِ کافیہ نے کیا کیا وضَا کو ذکر کیا اور وضَا مستلزی میں دلالت ہے تو جب اس وضَا کے اندر ہی دلالت آگئی تو پھر ان کو آگے دوبارہ دلالت کا لفظ ذکر کرنے کی حاجت پیش نہ آئی معلومہ صاحبِ کافیہ کی تاریخ مختصر ہے اور بہتر ہے بھئی آگے دیکھئے وَهِيَ أَيِّ الْكَلِمَةُ اسْمُ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ اَيْ مُنْقَسِمَةٌ اِلَى هَذِهِ الْاَقْسَامِ السَّلَاسَتِ وَمُنْحَسِرَةٌ فِيهَا بھئی پہلے کافیہ کی عبارت دیکھ لیں ہم یوں کریں گے پہلے کافیہ کی عبارت حل کر لیا کریں گے کیونکہ کافیہ کی عبارت جامی کے اندر جب وہ شرع کرتے ہیں ایک ٹکڑا ایک جگہ آتا ہے دوسرا ٹکڑا عبارت کا دوسری جگہ دور دور چلے جاتے ہیں تو پہلے کافیہ کی عبارت حل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ کافیہ آپ کو سمجھ میں آ جائے پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ شارح جامی اس کی کیا تقریر کرتے ہیں اور کیا نئے نئے نکتے بیان کرتے ہیں تو اب سب سے پہلے ذرا صرف یہ متن متن پر نظر رکھئے وَهِيَ اسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ لِأَنَّهَا اِمَّا اَنْ تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا اَوْلَا اَسْسَانِ الْحَرْفُ وَالْأَوَّلُ اِمَّا اَنْ يَقْطَرِنَ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَتِ اَوْلَا اَسْسَانِ لِسْمُ وَالْأَوَّلُ فِعْلُ وَقَدْ عُلِمَ بِذَالِكَ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا اب اسی کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ لیں کہتے ہیں وَهِيَ اسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ اور کلمہ جو ہے وہ اسم فیل اور حرف ہے یہ کلمہ کی تقسیم کر رہے ہیں کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں تین ہیں اسم فیل اور حرف لِأَنَّهَا یہاں سے وجہ حسر ذکر کر رہے ہیں حسر کا معنی ہے بند کرنا بند کرنا تو کلمہ کی تین قسمیں بیان کی تین قسمیں ہیں تو سوال پیدا ہوا کہ صاحبِ کافیہ نے کلمہ کو تین قسموں میں کیوں بند کیا یا یوں کہیں کہ کلمہ تین قسموں میں کیوں بند ہے تو اب اس کی دلیل ذکر کریں گے اس کو کیا کہتے ہیں دلیلِ حسر کہتے ہیں یعنی تین قسموں میں بند کرنے کی دلیل چند قسموں میں جب کسی چیز کو بند کیا جاتا ہے کہ یہی قسمیں ہیں اس کی اور قسمیں نہیں ہیں تو پھر آگے دلیل ذکر کی جاتی ہے تو اس کو دلیلِ حسر کہتے ہیں کہ ان قسموں میں اس چیز کو بند کرنے کی دلیل یہ ہے بھئی تو یہ دلیلِ حسر ہے لِأَنَّهَا کیونکہ کلیمہ جو ہے اِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا یا تو وہ دلالت کرے گا کسی معنی پر فِي نَفْسِهَا اَي بِنَفْسِهَا خُد بَخُد کلیمہ ادھر دیکھئے بھئی کلیمہ یا تو دلالت کرے گا کسی معنی پر خود بخود یا دلالت نہیں کرے گا خود بخود دلالت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کلیمہ کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں جیسے میں نے کہا زید فوراں آپ کے ذہن میں زید کی صورت آگئی میں نے کہا قلم فوراں آپ کے ذہن میں ایک لکھنے والا آلہ آگیا میں نے کہا گلاس فوراں آپ کے ذہن میں پانی پینے والا ایک برتن آگیا تو دلیلِ حسر ذکر کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ کلیمہ یا تو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا خود بخود دلالت کرنے کا کیا معنی کہ کسی اور لفظ کو ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں یہ خود ہی معنی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے اور اگر دوسرے کلیمے کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہے تو ہم کہیں گے یہ خود بخود اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ اور لفظوں کو بھی جوڑنا پڑتا ہے جیسے ابتداء ابتداء کا کیا معنی شروع کرنا دیکھو ابتداء اسم ہے میں نے جیسے ہی کہا ابتداء آپ اس کا معنی سمجھ گئے کہ اس کا کیا معنی ہے شروع کرنا تو اس نے اپنے معنی پر خود بخود دلالت کی اور ایک ہے من من حرف ہے اور اس کا معنی بھی ہے ابتداء لیکن من کہا میں نے تو آپ کو اس سے ابتداء والا معنی سمجھ میں نہیں آیا جب تک اس کے ساتھ دوسرا لفظ نہیں ملائیں گے اس کا معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا مثلا میں کہتا ہوں سیرتو مین البصراتی الالکوفہ سارا یسیرو کے معنی چلنا میں چلا سیرتو مین البصراتی بصرہ سے الالکوفہ کہاں تک کوفہ تک سیرتو مین البصراتی الالکوفہ جی مجھے بتائیے میرے چلنے کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے بصرہ سے یہ آپ کو کس نے بتایا یہ من یہ من لفظ سے آپ کو پتا چل گیا کہ چلنے کی ابتداء بصرہ سے ہو رہی ہے اور میرے اس چلنے کی انتہا کہاں پر ہو رہی ہے کوفہ پر یہ آپ کو کس نے بتایا کس سے پتا چلا آپ کو الہ سے تو مین کا معنی ہے ابتداء اور الہ کا معنی ہے انتہا لیکن اس مین کو اکیلا بولیں تو اس سے ابتداء والا معنی سمجھ میں نہیں آتا جب تک جس چیز کی ابتداء ہے اس کو بھی ذکر نہ کیا جائے اور جہاں سے ابتداء ہے اس کو بھی ذکر نہ کیا جائے ابتداء کس کی ہے چلنے کی تو وہ سیرتو بھی ساتھ ذکر ہے اور کہاں سے ہے ابتداء بسرہ سے اس کا ذکر بھی ضروری ہے سیرتو مین البسرہ تھی میں کہاں سے چلا بسرہ سے تو جس چیز کی ابتداء ہے اس کو بھی ذکر کرنا پڑے گا جہاں سے ابتداء ہے اس کو بھی ذکر کرنا پڑے گا پھر مین آپ کو بتلائے گا کہ یہ ابتداء بیان ہو رہی ہے اس چیز کی اور یہاں سے مثلا میں کہتا ہوں سیرتو مین الدار علی المسجد میں چلا کہاں سے گھر سے کہاں تک مسجد تک تو معلوم ہاں میرے چلنے کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے گھر سے کس چیز کی ابتداء ہے چلنے کی اور کہاں سے ابتداء ہے گھر سے دیکھا جس چیز کی ابتداء ہو رہی ہے اس کو بھی ذکر کیا جائے اور جہاں سے ابتداء ہو رہی ہے اس کو بھی ذکر کیا جائے اب مین اپنے معنی ابتداء پر دلالت کرے گا تو مین کا معنی ہے ابتداء لیکن مین اپنے معنی پر اکیلا دلالت نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ اور لفظوں کو ملانا بھی اس کو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک جس چیز کی انتہا ہو رہی ہے اس کو بھی ذکر کریں اور جہاں پر انتہا ہو رہی ہے اس کو بھی ذکر کریں کس چیز کی انتہا ہو رہی ہے چلنے کی تو وہ سلط بھی ذکر ہے اور کس جگہ پر ہو رہی ہے کوفا میں تو وہ کوفا کا ذکر بھی ضروری ہے تو پھر ہی الہ کا معنی جو انتہا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں کلمہ جو ہے عیسیٰ میں فیل ہے اور حرف ہے لِأَنَّهَا اِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي مِنَفْسِهَا اس لیے کیونکہ کلمہ یا تو وہ دلالت کرے گا معنی پر فِي نَفْسِهَا اَي بِنَفْسِهَا خُد بَخُد اَوْلَا یا وہ دلالت نہیں کرے گا اَسَّانِ الْحَرْفُ دوسرا جو ہے وہ حرف ہے دوسرا کون دو باتیں بیان ہوئیں کلمہ یا تو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا تو ایک قسم وہ ہوئی جو دلالت کرے گی ایک قسم وہ ہوئی جو دلالت اپنے معنی پر خود بخود نہیں کرے گی تو یہ ثانی سے یہ مراد ہے کہ وہ قسم جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہ کرے الْحَرْفُ وہ کیا ہے حرف ہے تو کہتے ہیں اسانی الحرف دوسری قسم حرف ہے والاول اور پہلی قسم کونسی قسم جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے تو کہتے ہیں وہ پہلی قسم یا تو وہ ملی ہوئی ہوگی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اولا یا ملی ہوئی نہیں ہوگی دوسرا اسم ہے ادھر دیکھئے جو کلمہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے وہ پھر دو قسم پر یا تو اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہوگا یا ملا ہوا نہیں ہوگا اگر ملا ہوا ہو تو یہ پہلی قسم اور یا ملا ہوا نہیں ہوگا یہ دوسری قسم تو یہ دوسری قسم کو اسم کہتے ہیں جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا نہیں ہوتا اور پہلی قسم کو کیا کہتے ہیں پہلی قسم کو فیل کہتے ہیں کہ اپنے معنی پر خود بخود بھی دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ساتھ ملا ہوا ہو جیسے میں نے کہا زارابہ زارابہ سے آپ کو ایک تو پٹائی کرنے کا معنی بھی سمجھ میں آیا اور دوسرا زمانہ بھی سمجھ میں آیا کہ کونسا زمانہ ہے ماضی کا اسی طرح یا ذریبو اس سے آپ کو پٹائی کرنے کا معنی بھی سمجھ میں آیا اور زمانہ بھی سمجھ میں آیا کہ حال یا استقبال والا ہے اور اس ذریب اس سے آپ کو زرب کا معنی بھی سمجھ میں آیا کہ پٹائی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور کس زمانے میں ہے مستقبل کے زمانے میں تو زمانہ بھی سمجھ میں آیا یاد رکھو فیل کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے زمانہ ساتھ الگ جڑا ہوتا ہے فیل کا اپنا معنی الگ اور زمانہ اس کے ساتھ الگ جڑا ہوتا ہے جیسے زارابہ زارابہ کا معنی کیا پٹائی کرنا لیکن زارابہ یہ جو اس کی صورت ہے یہ زمانے پر دلالت کر رہی ہے تو فیل کا اپنا معنی الگ ہوگا زمانہ الگ جڑا ہوگا عین زمانے کا وہ نام نہیں ہوگا بات سمجھ میں آرہی جیسے لفظ ماضی اب آپ سے کوئی کہے ماضی دیکھو یہ بھی اپنے معنی پر خود بخود دلالت کر رہا ہے ماضی کا معنی سمجھ میں آرہا ہے یا نہیں اور نیز تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ہے یا نہیں اس کے ساتھ تو اس میں تین زمانوں میں سے ایک زمانہ یعنی گزشتہ زمانہ بھی ہے تو اس کو بھی کیا کہنا چاہیے فیل تو جواب میں نے بتلا دیا جواب کیا کہ فیل کا اپنا معنی الگ ہوتا ہے اور زمانہ الگ جڑا ہوتا ہے اور ماضی ماضی کا تو اپنا الگ کوئی معنی نہیں ہے یہ تو خود اس زمانے کا نام ہے لہذا یہ فیل کی تعریف سے کیا ہو گیا خارج فیل کا اپنا معنی ہمیشہ الگ اور زمانہ الگ جڑا ہوتا ہے یا شربو کیا معنی پینہ شرب کا ذکر ہو رہا ہے اور زمانہ الگ ہے کس زمانے میں حالیہ استقبال میں تو کہتے ہیں اسم ہے یعنی جس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا نہیں وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ ملا ہوا نہیں وہ کیا ہے اسم اور پہلا کیا ہے فیل جس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ساتھ ملا ہوا ہے وَقَدْ عُلِمَ بِدَالِكَ حَدُّ کُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا اور تحقیق اس دلیلِ حَسَر کے ادھر یہ جان لیا گیا یہ جو دلیلِ حَسَر ہم نے ذکر کی صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں اس کے ادھر یہ یہ بات معلوم ہو گئی کیا معلوم ہو گئی حَدُّ کُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا ان میں سے ہر ایک کی تاریخ معلوم ہو گئی ان میں سے ہر ایک کی تاریخ معلوم ہو گئی حرف کسے کہتے ہیں کہ وہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا فیل کسے کہتے ہیں وہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے اور ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوتا ہے اسم کسے کہتے ہیں جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا نہیں ہوتا دیکھا اس سے تینوں کی تاریخ بھی سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے بھائی شرع کی مدد سے اب اس کو حل کریں وَهِيَا اَيْا الْكَلِمَةُ اسْمُ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ اَيْ مُنْقَسِمَةٌ اِلَا هَذِهِ الْاقْسَامِ سَلَاسَتِ وَمُنْحَسِرَةٌ فِيهَا وَهِيَا وَهِيَا یہاں وَاو آیا بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ وَاوِ عَاطِفَةَ ہے بھئی وَاوِ عَاطِفَةَ جس کے در یہ ایک چیز کا دوسری چیز پر عطف کیا جاتا ہے جو پہلے آئے اس کو کہتے ہیں مَعْتُوفُنْ عَلَيْهِ یعنی وہ چیز جس پر عطف کیا گیا ہے اور جو بعد میں آئے اس کو کہتے ہیں مَعْتُوفُنْ یعنی وہ چیز جس کا عطف کیا گیا ہے تو یہاں پر ما قبل میں بھی جملہ ہے ما بعد میں بھی جملہ ہے تو جملے کا جملے پر عطف کیا گیا ہے یاد رکھو ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دونوں کے اندر مناسبت ہو دونوں کے مسند میں بھی مناسبت ہو اور مسند علیہ میں بھی مناسبت ہو اور یہاں پر مناسبت موجود ہے کہ پہلا جملہ کیا آیا الْقَلِمَةُ لَفْظُ وَزِعَلِ مَعْنَا مُفْرَدٍ اس میں کلمہ کی تعریف ذکر ہو رہی ہے اور وَحِيَسْمُ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ اس میں کلمہ کی تقسیم ہو رہی ہے تو دونوں جملوں میں مناسبت ہے کہ دونوں میں کلمہ کی بات ہو رہی ہے اور ایک میں کلمہ کی تعریف کا بیان ہے اور دوسرے میں کلمہ کے افراد کا بیان ہے تو دونوں جملوں میں کلمہ کا بیان ہو رہا ہے ایک میں تعریف کا بیان اور ایک میں افراد کا بیان تو دونوں جملوں میں مناسبت ہے لہٰذا اس واؤ کو واو عاطفہ بھی بنایا جا سکتا ہے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ واو استیناف ہے یا واو ابتداء ہے استیناف کا معنی ہے نئے سرے سے کوئی چیز شروع کرنا واو استیناف وہ ہے جس سے کوئی نئی بات شروع کی جائے جس کا ماقبل سے کوئی ربط نہیں ہوتا اور اس واؤ کو اس کلام کے شروع میں لائے جاتا ہے تحسین لفظ کے لئے عبارت کو حسین بنانے کے لئے لیکن یہ واو استیناف اور واو ابتداء ان کے اندر ضروری ہے کہ جس جملے کے شروع میں آپ واو استیناف لانا چاہتے ہیں اس سے ماقبل ایک جملہ مفیدہ کا ذکر ضروری ہے بلکل کلام آپ شروع کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ واو ابتداء یا واو استیناف لانا چاہتے ہیں اس سے پہلے کوئی جملہ مفیدہ نہیں گزرا تو یاد رکھو یہ درست نہیں ہے کلام عرب میں ایسا نہیں ہوتا کہ بلکل کلام کی ابتداء میں واو کو ذکر کیا جائے تو واو استیناف اور ابتداء نام سے آپ یہ نہ سمجھنے کہ اس کا نام تو واو ابتداء ہے یہ بلکل کلام کے شروع میں بھی لا سکتے ہیں نہیں نہیں واو استیناف اور ابتداء اس لئے کہتے ہیں کہ یہ جملے کے شروع میں آیا ہے اور نیز اس کے ذریعے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے جس کا ماقبل سے کوئی ربط نہیں ہے کوئی ربط نہیں ہے تو یہ صرف تحسین لفظ کے لئے آتا ہے لیکن اس سے پہلے جملے مفیدہ کا ہونا ضروری ہے چاہے ایک ہو یا زیادہ ہو لیکن ماقبل میں اس کے جملے مفیدہ کا ہونا ضروری ہے تو یہ جو وحیسم وفعل وحرف یہ جو واو ہے اس کو بعض علماء نے کہا کہ یہ واو استیناف اور واو ابتداء ہے واو استیناف اور ابتداء جسے تحسین لفظ کے لئے لائے جاتا ہے اور اس سے ماقبل جملے مفیدہ کا ہونا ضروری ہے اور یہ ماقبل کلام سے اس کا کوئی ربط نہیں ہوتا اور پھر اس میں یاد رکھو یہ واوے استیناف اور ابتداء ایک ہی چیز ہے ایک ہی واو کے دو نام ہیں اس کو واوے استیناف بھی کہتے ہیں اور واوے ابتداء بھی یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی واو کے دو نام ہیں اور پھر علم بلاغت والے علماء کے نزدیک ان کے نزدیک یہ واوے استیناف یا واوے ابتداء یہ ہمیشہ سوال مقدر کے جواب میں لائے جاتا ہے یعنی کوئی سوال وہاں پیدا ہوتا ہے اس کے جواب کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے شروع میں واوے استعناف یا ابتدا کو ذکر کرتے ہیں جبکہ علم نحر والے وہ فرماتے ہیں کہ واوے استعناف جو ہے وہ عام ہے چاہے وہ سوال مقدر کا جواب ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں لائے جا سکتا ہے کیونکہ اس کے لئے مقصود صرف تحسین لفظ ہے تضیین کلام ہے کلام کو مزین کرنا ہے حسین بنانا ہے تو علم معانی والوں کے نزدیک یہ واوے استعناف ہمیشہ کس کے جواب میں آئے گا سوال مقدر کے جواب میں اور علم نحر والوں کے نزدیک عام ہے چاہے سوال مقدر وہاں ہو یا نہ ہو تو لہٰذا یہ وَحِیَ اسْمُ وَفِعْلُ وَحَرْفُن اس کو واوے استعناف بھی بنایا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں وَحِیَ اَيِّ الْكَلِمَتُ وَحِیَ یہ ہیہ تو ہے مطن کافیہ کا اور آگے اَيِّ الْكَلِمَتُ یہ عبارت شارح جامی لے کر آئے یہ دراصل ضمیر کا مرجع بتلانا چاہتے ہیں کہ ہیہ ضمیر کس کو راجے ہے کلمہ کو راجے ہے اور یاد رکھنا یہ جو اَي کے بعد آئے یہ ماقبل سے بدل بنتا ہے تو ہیہ ہوا مُبدل مِنْهُ اور الْكَلِمَةِ کیا ہوا؟ بدل یہ اَي حرفِ تفسیر ہے تو طلبہ کہتے ہیں ماقبل والا مفسر اور ماباد جو اَي کے آئے وہ مفسر وہ تفسیر کر رہا ہے ہاں بات تو ایسی ہی ہے مفسر اور مفسر ہیں یہ لیکن مفسر کہنے سے اعراب کا پتہ نہیں چلتا اس کا تو کوئی بھی اعراب ہو سکتا ہے تو نحوی اعتبار سے ترکیب کے اعتبار سے یہ جو اَي سے ماقبل والا ہے وہ مُبدل مِنْهُ بنتا ہے اور ماباد والا بدل یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا یہ ہر جگہ آپ کو عبارتوں میں کام آئے گی اور بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر ہو مُبدل مِنْهُ پر اور یہاں پر ہیہ کیا ہے مرفو ہے مُبتدا ہے تو اَي الْكَلِمَةُ یہ جو بدل کلمہ آیا یہ بھی کیا ہوگا مرفو ہوگا دونوں پر ایک ہی اعراب آئے گا کہتے ہیں وَهِیہ اور یہ یعنی کہ کلمہ اسم وَفِعْلُ وَحَرْفٌ اسم ہے اور فیل ہے اور حرف ہے یہاں ایک اور ضابطہ یاد رکھئے ضابطہ یہ ہے کہ جب بھی ضمیر دائر ہو جائے بین المرجعی وَالْخَبر تو دونوں میں سے کسی ایک کی بھی رعایت رکھنا جائز ہے ضمیر کس کے بیچ میں آ جائے مرجع اور خبر کے بیچ میں جیسے یہاں پر دیکھیں وَهِیَ اسْمُ وَفِعْلُ وَحَرْفٌ ہیہ زمیر آئی اور یہیہ زمیر راجے ہے کلمتن کو اور آگے اسم وَفِعْلُ وَحَرْفٌ اس کی خبر آ رہی ہے تو اگر مرجع کو دیکھیں تو الْقَلِمَتُ مُعَنَّس ہے اس کے ساتھ تائے مربوطہ جڑی ہوئی ہے جو تانیس پر دلالت کرتی ہے تو لہٰذا مرجع کو دیکھتے ہوئے زمیر مُعَنَّس لانی چاہیے ہیہ جیسے کہ صاحبِ کافیہ ہیہ لے کر آئے اور اس کی اگر خبر کو دیکھیں اسم وَفِعْلُ وَحَرْفٌ وہ تو مذکر ہے اس کے ساتھ تو کوئی تانیس وغیرہ کی علامت نہیں ہے تو پھر زمیر ہوا لانی چاہیے خبر کو دیکھتے ہوئے کیونکہ مبتدہ خبر میں مطابقت ہوتی ہے تو اس کو خبر کو دیکھتے ہوئے زمیر کیا لانی چاہیے یہاں پر مذکر لانی چاہیے تو مرجع کو دیکھیں تو زمیر کو مُعَنَّس لانا چاہیے وَحَرْفٌ کیا ہیں مذکر تو ایسے موقع پر جب زمیر بیچ میں آ جائے کس کے مرجع کے اور خبر کے تو دونوں کی ریایت رکھنا جائز ہے آپ چاہیں تو مرجع کی ریایت رکھیں اور آپ چاہیں تو خبر کی ریایت رکھیں صاحبِ کافیہ نے مرجع کی ریایت رکھی الکلیمہ مُعَنَّس تھا تو زمیر بھی ہیا لے کر آ گئے اور اگر یہاں پر خبر کی ریایت رکھی جائے تو اس کی بھی ریایت رکھی جا سکتی ہے اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے وَحُوَ اسْمُ وَفِعْلُ وَحَرْفٌ اور کوئی پھر پوچھے کہ ہوا زمیر کس کو راجے تو آپ کیا کہیں گے یہ کلیمہ کو راجے وہ پھر اعتراض کرے گا کہ کلیمہ کے ساتھ تو تائم مربوطہ جڑی ہوئی ہے یہ تو مُعَنَّس ہے یا زمیر راجے ہونی چاہیے تھی آپ نے مذکر زمیر کیسے راجے کر دی تو آپ کیا جواب دیں گے کہ یہ زمیر دائر ہے بین المرجع والخبر اور ایسی زمیر میں خبر کی رعایت بھی جائز اور مرجع کی رعایت بھی جائز ہے ہم نے خبر کی رعایت رکھ لی بات سمجھ میں آگئی تو لہذا وَحِیَ اسْمُن کہیں یا وَحُوَ اسْمُن کہیں دونوں صورتیں جائز ہیں اور صاحبِ کافیہ نے مرجع کی رعایت لکھی چونکہ یہ ابتدائی طلبہ کے لئے کتاب ہے تاکہ ان کے لئے خوب بات واضح ہو جائے بھئی اَي مُن قَسِمَةٌ اِلَا هَذِهِ الْاقْسَامِ السَّلَا سَلَا سَتِ وَمُنْحَسِرَةٌ فِيهَا یعنی کلمہ تقسیم ہوتا ہے اِلَا هَذِهِ الْاقْسَامِ السَّلَا سَلَا سَتِ ان تین قسموں کی طرف وَمُنْحَسِرَةٌ فِيهَا اور کلمہ بند ہے ان کے اندر لِأَنَّهَا جی میں نے آپ کو بتلایا کہ لِأَنَّهَا سے دلیلِ حَسَر ذکر کر رہے ہیں حَسَر کا کیا معنی بند کرنا ایک چیز کی قسمیں بیان کی جائیں اور بتلایا جائے کہ صرف یہی اس کی قسمیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں حَسَر آ گیا بند کر دیا کہ اتنی ہی قسمیں ہیں زیادہ نہیں اس کے لئے پھر دلیل چاہیے ہوتی ہے جس کو دلیلِ حَسَر کہتے ہیں لِأَنَّهَا سے دلیلِ حَسَر ذکر کر رہے ہیں دلیلِ حَسَر ذکر کر رہے ہیں کہ کلیمہ کی تین ہی قسمیں کیوں ہیں انہی تین قسموں میں اس کو کیوں بند کیا گیا ہے چار یا پانچ قسمیں اس کی کیوں نہیں ہیں دلیلِ حَسَر یہ دلیل ہے اور دلیل کے لئے ہمیشہ دعویٰ چاہیے ہوتا ہے دعویٰ چاہیے ہوتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحبِ کافیہ نے تو دعویٰ ذکر نہیں کیا صرف اتنا بتایا کہ کلیمہ کیا ہے اسموں وفعلوں وحرفن پھر دعویٰ نہیں ذکر کیا کہ یہ انہی میں بند ہے انہی قسموں میں یہ بند ہے اور آگے دلیلِ حَسَر ذکر کر دی کہتے ہیں چونکہ بات واضح تھی بات واضح تھی جب صاحبِ کافیہ نے کہہ دیا وَهِ اسموں وفعلوں وحرفن کہ کلیمہ اسم فعل اور حرف ہے تو اس سے خود ہی ایک بات سمجھ میں آگئی کہ یہی تین قسمیں ہیں انہی کے اندر کلیمہ بند ہے اور قسمیں نہیں تو یہاں پر دعویٰ خود بخود آگیا کہ کلیمہ ان تین قسموں میں بند ہے اب آگے دلیل چاہیے تھی تو انہوں نے دلیل کو ذکر کر دیا دعویٰ چونکہ زمناً سمجھ میں آ رہا تھا توجہ ہے دلیل کے لیے پہلے کیا چاہیے دعویٰ اعتراض ہوتا ہے یہاں تو کوئی دعویٰ نہیں ہے دعویٰ پہلے ذکر کرتے کہ یہی تین قسمیں اور نہیں ہیں اس کے بعد پھر دلیلِ حسر ذکر کرتے تو میں جواب ذکر کر رہا ہوں کہ چونکہ اس سے خود ہی زمناً ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہی تین قسمیں ہیں تین قسمیں ذکر کی معلومہ یہی ہیں اور نہیں کلمہ انہی میں بند ہے تو چونکہ دعویٰ ہاں زمناً خود بخود عبارت سے سمجھ میں آ رہا تھا اس لئے صاحبِ کافیہ نے اس کو لفظوں میں ذکر نہیں کیا اور آگے فوراً اس کی دلیل شروع کر دی تو دعویٰ یہاں کیسے سمجھ میں آیا زمناً سمجھ میں آ رہا تھا اسی زمناً دعویٰ کو جو سمجھ میں آ رہا تھا اسی کو صاحبِ جامیٰ اب ذکر کر رہے ہیں کہ جو صاحبِ کافیہ نے کہا کہ وَحِیَسْمُ وَفِعْلُ وَحَرْفٌ اس سے کیا بات سمجھ میں آ گئی اَيْ مُنْ قَسِمَةٌ الٰہَذِهِ الْاقْسَامِ السَّلَاستِي وَمُنْحَسِرَةٌ فِيهَا کہ کلمہ تقسیم ہو رہا ہے ان تین قسموں کی طرف وَمُنْحَسِرَةٌ فِيهَا اور ان میں بند ہے دیکھا دعویٰ اس سے خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے وہ دعویٰ یہاں صاحبِ جامی نے لفظوں میں نکال کر ذکر کر دیا تو یہ مُنْقَسِمَةٌ الٰہَذِهِ الْاقْسَامِ السَّلَاستِ وَمُنْحَسِرَةٌ فِيهَا یہ صاحبِ جامی کیا بتلا رہے ہیں اس عبارت کے ذریعے وہ جو زمنا دعویٰ سمجھ میں آ رہا تھا جس کو صاحبِ کافیہ نے لفظوں میں ذکر نہیں کیا تھا اس کو نکال کر بتلا رہے ہیں کہ یہاں دعویٰ خود ہی سمجھ میں آ گیا کہ یہ تین قسمیں ہیں کلمہ ان تین قسموں کی طرف تقسیم ہو رہا ہے وَمُنْحَسِرَةٌ فِيهَا اور انہی کے اندر وہ بند ہے تو یہ دعویٰ زمنا جو سمجھ میں آ رہا تھا اس کو ذکر کر دیا اور آگے اب دلیلِ حسر شروع ہو رہی ہے بات سمجھ میں آ گئی اور پھر لِأَنَّهَا یہ جار مجرور ہے اور جار مجرور کے لئے ہمیشہ متعلق چاہیے تو یہ جو زمنا منحسرتن سمجھ میں آ رہا تھا وہیہ منحسرتن فیہا اس کے ساتھ یہ متعلق ہے اور وہ صاحبِ جامی نے عبارت میں نکال کر بتلا دیا وَمُنْحَسِرَةٌ فِيهَا لِأَنَّهَا یہ لِأَنَّهَا کس سے متعلق ہے منحسرتن سے بھئی جو زمنا یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے بعض شارحین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اَيْ مُنْقَسِمَتٌ کہ یہ خبر ہے ہیہ کی بعض شارحین کی تقریر بیان کر رہا ہوں وہ کیا فرماتے ہیں کہ اَيْ مُنْقَسِمَتٌ خبر ہے کس کی ہیہ کی خبر یہ ہے اِسْمُ وَفِعْلُ وَحَرْفٌ یہ ہیہ کی خبر نہیں ہے بلکہ ہیہ کی خبر کیا ہے مُنْقَسِمَتٌ بھئی کیوں اسموں وَفِعْلُ وَحَرْفٌ یہ خبر کیوں نہیں تو اس کی وجہ وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر ہیہ زمیر دائر ہو گئی بین المرجع والخبر ہیہ زمیر دائر ہو گئی بین المرجع والخبر اور میں نے آپ کو بتلایا ایسے موقع پر خبر کی ریایت رکھنا بھی جائز اور مرجع کی ریایت رکھنا بھی جائز لیکن یاد رکھو ایسے موقع پر خبر کی ریایت رکھنا اولا ہے بہتر ہے جائز دونوں ہیں چاہے آپ مرجع کی ریایت رکھیں چاہے خبر کی لیکن اولا کیا ہے کس کی ریایت رکھی جائے خبر کی ریایت رکھی جائے لیکن صاحبِ کافیہ نے تو کس کی ریایت رکھی مرجع کی ریایت رکھی خبر کی ریایت نہیں رکھی تو صاحبِ کافیہ کی عبارت غیرِ اولا طریقے پر مشتمل ہوئی چنانچہ وہ شارحین پر جواب دیتے ہیں کہ نہیں نہیں کہ صاحب کافیہ کی جو عبارت ہے وہ غیر اولا طریقے پر نہیں مشتمل آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسم و فعل و حرف یہ ہی کی خبر ہے نہیں نہیں یہ خبر ہی نہیں ہے خبر کیا ہے منقسمتن خبر کیا ہے منقسمتن ہے آپ دیکھو خبر کے رعایت ہو گئی خبر کے رعایت ہو گئی لیکن یہ جواب عجیب جواب ہے بھئی کم از کم میرا دل تو اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ یوں کہا جائے کہ یہ منقسمتن ہیہ کی خبر ہے اس لیے کیونکہ خبر کی رعایت رکھنا اولا ہے واجب نہیں واجب ہوتا پھر آپ کہتے کہ یہاں تو بڑی خرابی لازم آ رہی ہے لہذا اسم و فعل و حرف ان کو خبر نہ بناو کس کو خبر بناو منقسمتن کو تو یہاں تو نہ عبارت میں کوئی ضعف ہے نہ اس میں کوئی خرابی ہے صرف خلاف اولا ہونے کی وجہ سے اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسم فعل حرف کو خبر بناو ہی نہ بلکہ خبر کس کو بناو منقسمتن کو یہ بات درست نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے یا تو عبارت میں کوئی فساد ہوتا پھر آپ کہتے کہ منقسمتن اس کی خبر ہے صرف خلاف اولا ہونے پر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی خبر کیا ہے منقسمتن یہ درست نہیں ہے بھئی بلکہ صاحب کافیہ ہیا لائے ہی اس لیے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ ایسے موقع پر ہوا لانا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ ہیا بھی لا ستے یعنی مرجے کی رعایت بھی رکھ سکتے ہو تو پھر یہ منقسمتن پھر کس لیے لائے میں نے آپ کو بتلا دیا آگے دلیل حسر ہے اور دلیل کے لیے کیا چاہیے دعویٰ چاہیے تو یہ وہ دعویٰ جو مفہوم ہو رہا تھا اس کو صاحب جامی نکال کر بتلا رہے ہیں بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے لِأَنَّهَا اَيِّلْكَلِمَتَ لِأَنَّهَا دیکھو لِأَنَّهَا اَيِّلْكَلِمَتَ میں نے اس کلمہ کو منصوب پڑھا کیونکہ یہ بدل ہے کس سے انہ کی ہا زمیر سے ایسے ما قبل والا مبدل منہو ہوتا ہے اور ما بعد میں بدل اور دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے اور لِأَنَّهَا یہ ہا زمیر انہ کا اسم ہے منصوب ہے محلن تو اسی طرح الکلمہ جو اس سے بدل آئے گا وہ بھی کیا ہوگا منصوب ہوگا لِأَنَّهَا اَيِّلْكَلِمَتَ دیکھا یہ زمیر کا مرجع بتلا دیا کہ انہ کی ہا زمیر کس کو راجے ہے کلمہ کو راجے ہے اَيِّلْكَلِمَتَ لَمَّا كَانَتْ مَوْزُوعَةً لِمَعْنَا وَالْوَضْعُ يَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَةَ فَهِيَ اِمَّا مِن صِفَتِهَا اَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا قَائِنٍ فِي نَفْسِهَا بھئی آگے دلیلِ حَسَر ذکر ہو رہی ہے اور دلیلِ حَسَر میں دلالت ذکر ہے دلالت دلیلِ حَسَر کیا ابھی میں نے کافیہ کی سارے عبارت حل کروائی کیا عبارت تھی لِأَنَّهَا اِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا اَوْ لَا یا تو وہ کلمہ جو ہے وہ دلالت کرے گا اس معنی پر جو اس کی ذات میں ہوگا یا دلالت نہیں کرے گا اگر دلالت نہ کرے تو حرف ہے اور اگر دلالت کرے تو پھر اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا اگر زمانہ نہیں ملا تو وہ اسم ہے اور اگر زمانہ ملا ہے تو وہ فیل ہے تو دیکھا وجہ حَسَر کے اندر دلالت کی بات چل رہی ہے تو اشکال ہوتا ہے کہ پیچھے تو دعوے کے اندر کوئی دلالت کی بات نہیں ہوئی تھی اور آپ وجہ حَسَر میں کس کو لے آئے دعوے تو صرف یہ تھا کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں اور کلمہ انہی میں بند ہے اور آگے دلیلِ حَسَر جب آپ شروع کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے کس کو ذکر کرنا شروع کر دیا دلالت کو کہ کلمہ یا دلالت کرے گا اپنے معنی پر یا نہیں کرے گا تو آپ نے دلالت کو ذکر کرنا شروع کر دیا یہ تو آپ کی دلیل دعوے کے مطابق نہیں دعوے میں کوئی دلالت کا لفظ ذکر نہیں تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی دعوے کلمہ کے بارے میں ہے کہ کلمہ بند ہے تین قسموں میں اور کلمہ کس کو کہتے ہیں جس کو وضع کیا گیا ہو وہ معنی کے لیے اور وضع کے وہ مستلزم ہے دلالت وضع جہاں ہوگی وہاں کیا ہوگی وہاں دلالت ضرور ہوگی تو وضع کے ساتھ دلالت لازم ہے تو جب یہ کلمہ کی وجہ حسر ذکر ہو رہی ہے کلمہ کے اندر وضع کا ذکر آ گیا اور وضع کے اندر کیا آ گئی دلالت آ گئی تو دلالت پیچھے لفظاں تو ذکر نہیں لیکن ضمن ذکر ہے دعوے کے اندر بھئی تو لہذا اس لئے آپ دلالت کی بات کر رہے ہیں دیکھئے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لما کانت موضوعتن لمعنن کہ کلمہ جب اس کو وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے وَالْوَضْعُ يَسْتَلْزِمُ الدَّلَالَتَ اور یہ وضع جو ہے یہ تو مستلزم ہے دلالت کو اس میں دلالت ضرور ہوتی ہے اس کے ساتھ دلالت لازم ہے فَهِيَ اِمَّا مِن صِفَتِهَا أَنْ تَدُلَّعَ لَا مَعْنًا قَائِنٍ فِي نَفْسِهَا اِمَّا مِن صِفَتِهَا یہ مِن صِفَتِهَا کی عبارت ملاجامی رحمہ اللہ کیوں لائے وجہ یہ کہ یہاں پر اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ لِأَنَّهَا یہ ہاں زمیر کیا ہے اَنَّا کا اسم اِمَّا حرف تردید ہے اور اَنْ تَدُلَّعَ یہ آگے تک یہ ساری خبر ہے اَنْ تَدُلَّعَ لَا مَعْنًا فِي نَفْسِهَا اَوْلَا یہ ساری کیا ہے اَنَّا کی خبر تو اَنَّا کا اسم کیا ہاں زمیر جو کس کو راجے کلمہ کو اور اَنَّا کی خبر کیا ہے اَنْ تَدُلَّا توجہ ہے اور آپ جانتے ہیں اَنْ حرف مستر ہے حروف مستر تین ہیں مَا اَنْ اور اَنَّا تو یہ اَنْ حرف مستر ہے اور یہ جملہ فیلیہ پر داخل ہو کر اور اس کو مستر بنا دیتا ہے تو اس اَنْ نے کیا کیا اَنْ تَدُلَّا کو کس معنی میں کر دیا مستر یعنی دلالت کے معنی میں کر دیا اور مستر جو ہے وہ وصف کا نام ہے اس کا خارج میں کوئی الگ وجود نہیں تو مستر وصف کا نام ہے اور تو لِأَنَّا اَنَّا کا جو اسم ہے وہ ہازمیر یعنی کلمہ ہے تو اَنَّا کا اسم ہوا کلمہ جو کہ ذات ہے اور اَنَّا کی خبر جو ہے وہ مستر ہوا اَنَّا کی خبر کا حمل کس پر ہوتا ہے اَنَّا کے اسم پر تو یہ حمل صحیح نہیں یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کہتے ہیں زیدن عدلن زید ذات کا نام ہے اور عدل مستر ہے صفت ہے وصف ہے اور مستر کا حمل ذات پر صحیح نہیں ہے تو یہاں پر بھی اَنَّا کا اسم کیا ہازمیر جو کس کو راجے کلمہ کو گویا کلمہ اَنَّا کا اسم اَنَّا کا اسم کیا ہے کلمہ اور اس کی خبر کیا ہے اَنْتَدُلَّا یعنی دلالت جو مستر ہے اور مستر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں اشکال سمجھ میں آیا تو صاحبِ جامی نے مِنْ صِفَتِهَا عبارت یہاں نکال کر بتلا دیا کہ اَنَّا کی خبر اَنْتَدُلَّا نہیں ہے بلکہ اَنَّا کی خبر جملہ خبریہ ہے کیا ہے دیکھو ترکیب سمجھ لو اِمَّا مِنْ صِفَتِهَا یہ ہے خبر مقدم اور اَنْتَدُلَّا اَنْتَدُلَّا کس معنی میں دلالت کے معنی میں تو یہ مبتدہ مؤخر ہے اَن نے کیا کیا تَدُلَّا عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا اَوْلَا اس کو کس میں بدل دیا اس کو دلالت کے معنی میں کر دیا اس کو بنا لیں گے مبتدہ مؤخر اور مِنْ صِفَتِهَا یہ جار مجرور کیا بنے گا اس کے لئے خبر مقدم یاد رکھو یہ جو جار مجرور ہوتا ہے یہ کبھی مبتدہ نہیں بن سکتا یہ جب بھی بنے گا کیا بنے گا خبر بنے گا تو مِنْ صِفَتِهَا یہ ہے خبر مقدم اور اَنْتَدُلَّا یہ دلالت کے معنی میں ہو کر یہ مبتدہ مؤخر ہے اور پھر یہ مبتدہ اپنی خبر سے مل کر یہ پورا جملہ اسمیاں یہ خبر ہے اَنَّا کی تُلِّئَنَّا کی خبر مصدر نہیں ہے بلکہ پورا جملہ خبریہ بنے گا اور اب وہ جو خرابی تھی کہ مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں ہے وہ خرابی ختم ہو گئے کیونکہ اب جو خبر ہے وہ مصدر نہیں ہے بلکہ خبر کیا ہے پورا جملہ اسمیاں ہے بات سمجھ میں آگئے تو مِنْ صِفَتِهَا اس کو خبر مقدم بنائیں گے کس طرح؟ مِنْ جَارَا صِفَتِهَا مجرور محلان مُزَافِلَ مُزَافِلَ اور یہ ضمیر کس کو راج ہے یہ کلیمہ کو یا تو کلیمہ کی صفت میں سے یہ ہوگا کیا؟ کہ انتَ دُلَّ عَلَى مَعْنًا کہ وہ دلالت کرے گا اپنے مانا پر تو مِنْ صِفَتِهَا یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتون سے ثابتون سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر فائل جو کس کو راج ہے کس کو خبر ہے خبر ہے خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مُبْتَدَا سے مُبْتَدَا کیا ہے انتَ دُلَّ عَلَى ہے تو وہ کس کے معنی میں دلالت کے معنی میں تو ثابتون میں ہوا ضمیر جو کس کو راج ہے اس دلالت کو راج ہے جو مُبْتَدَا ہے بات سمجھ میں آگئے تو مِنْ صِفَتِهَا یہ متعلق ہوگا ثابتون سے متعلق ہو کر یہ خبر مقدم اور انتَ دُلَّ عَلَى یہ مُبْتَدَا مُؤْخَر ہے مُبْتَدَا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر کس کے لئے آننا کے لئے خبر بن جائے گا سورت سمجھ میں آگئے فَهِيَا تو یہ جو کلیمہ ہے اِمَّا مِنْ صِفَتِهَا یا تو اس کی صفت میں سے ہوگا کہ اَنْتَ دُلَّ عَلَى مَعْنًا کَائِنِن فِي نَفْسِهَا یہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر کَائِنِن فِي نَفْسِهَا یہ کائنین یہاں پر صاحب جامی نے یہ نکال کر وہ دراصل یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ فِي نَفْسِهَا صفت ہے معنی کی فِي نَفْسِهَا کو انتَ دُلَّا سے نہ جوڑنا بھئی آپ نے پڑھا ہے جار مجرور جب آٹھ چیزوں کے بعد آئے تو یہ ان میں سے کسی ایک سے متعلق ہوگا اور ان میں سے ایک فیل بھی ہے تو فِي نَفْسِهَا جار مجرور ہے اور ماں قبل میں انتَ دُلَّا فِيل ہے تو یہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ فِي نَفْسِهَا کس سے جڑے گا انتَ دُلَّا سے بلکہ یہ صفت ہے کس کی معنی کی میں نے آپ کو بتلایا تھا نکرہ کے بعد جار مجرور آجائے تو وہ عموماً اس کی صفت بنتا ہے یہاں پر بھی دیکھو معنن یہ نکرہ ہے اور اس کے بعد فِي نَفْسِهَا جار مجرور آیا تو یہ اس کے لئے کیا بنے گا صفت اور صفت براہ راست نہیں بنے گا اس کے لئے متعلق پہلے نکالنا پڑے گا علا معنن کائن فِي نَفْسِهَا کائن مجرور نکالا کیونکہ معنن موصوف مجرور ہے اس پر علا جارہ داخل ہے تو کائن یہ بھی کیا ہوگا مجرور ہوگا انہوں نے کائن نکالا آپ چاہیں تو ثابتین نکال لیں میں نے آپ کو بتلایا تھا افعال عامہ چار ہیں کون ثبوت وجود اور حصول تو چاہے کون سے کائنن نکال لیں چاہے ثبوت سے ثابتن نکال لیں چاہے حصول سے خاصلن نکال لیں اور چاہے وجود سے موجودن نکال لیں تو انہوں نے کائنن ذکر کیا ہے کہ انت دل اللہ علا معنن امہ من صفتها یا تو اس کلمہ کی صفت یہ ہوگی انت دل اللہ علا معنن کہ وہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر دیکھو موصوف صفت والا ترجمہ کریں گے وہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر ثابتن فی نفسیہ اے فی نفس القلمتی دیکھو زمیر کا مرجع بتلا دیا اے فی نفس القلمتی بتلا دی ہے کہ نفسیہ کی ضمیر کس کو راجے القلمہ کہ وہ دلالت کرے ایسے معنی پر فی نفس القلمتی جو کس کے اندر ہو نفس قلمہ میں یعنی وہ معنی نفس قلمہ میں ہو قلمہ کی ذات میں ہو عبارت پھر سمجھو لِأَنَّهَا اِمَّا اَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نفسیہ اس لیے کیونکہ کلمہ یا تو وہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر فی نفسیہ جو کس میں ہوگا قلمہ کی نفس میں اس کی ذات میں ہوگا اولا یا ایسے معنی پر وہ دلالت نہیں کرے گا جو اس قلمہ کی ذات میں ہوگا توجہ ہے پھر سمجھو پھر سنو وجہ حسر ہے بھئی یہ مشکل مقام ہے اچھی طرح سمجھ لیں اس لیے لِأَنَّهَا اِمَّا اَن تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نفسیہ اولا کی کلمہ یا تو وہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اس کلمہ کی ذات میں ہوگا یا وہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرے گا جو کلمہ کی ذات میں ہو اب یہ کلمہ کی ذات میں وہ معنی ہو اس کا کیا مطلب ہے پھر سنو کلیمہ جو ہے یا تو وہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اس کی اپنی ذات میں ہوگا یا اس پر دلالت نہیں کرے گا تو معنی کا کلیمہ کی ذات میں ہونے کا کیا مطلب ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ معنی کا کلیمہ کی ذات میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلیمہ خود اس پر دلالت کرتا ہے یعنی کسی اور لفظ کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں کلیمہ یا تو ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو کس میں ہوگا کلمہ کی ذات میں ہی ہوگا بھئی کلمہ کی ذات میں معنی ہونے کا کیا مطلب ہے اس کا کیا معنی مطلب یہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کلمہ خود اس پر دلالت کرتا ہے کوئی اور کلمہ ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں میں نے کہا ابتداء آپ کو معنی سمجھ میں آیا شروع کرنا دیکھو یہ آپ کو ابتداء سے سمجھ میں آگیا تو ہم کہیں گے یہ جو شروع کرنے کا معنی ہے یہ ابتداء کلمہ جو ہے اس کی ذات میں ہے اس کی ذات میں یہ معنی ہے کیا معنی اس کی ذات میں یہ معنی ہے یعنی یہ خود اس پر دلالت کرتا ہے یہ کسی اور سے جڑنے کا محتاج جب خود اس پر دلالت کر رہا ہے تو گویا یہ معنی ہے اس کی ذات میں ہی ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی خود بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ الْمَانَ فِي نَفْسِحَا ترجمہ سنو اور معنی کا نفس کلمہ میں ہونے سے مراد کون مستر ہے نا معنی کا کلمہ کی ذات میں ہونے سے مراد کیا ہے اب وہ بیان کرنے لگیں وَالْمُرَادُ بِكَوْنِ الْمَانَ فِي نَفْسِحَا اور معنی کا کلمہ کی ذات میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان تدلّا علیہ بِنَفْسِحَا کہ کلمہ اس پر خود دلالت کرے کلمہ اس پر جانی زیدن بِنَفْسِحِ کیا ترجمہ جہاں زید خود آیا جانی زیدن بِنَفْسِحِ میرے پاس زید خود آیا تو یہاں پر بھی اس سے مراد یہ ہے ان تدلّا علیہ بِنَفْسِحَا کہ کلمہ دلالت کرے اس معنی پر خود من غیر حاجت اِلَنْ زِمَامِ کَلِمَةٍ اُخْرَا إِلَيْهَا بغیر اس حاجت کے کہ اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ مل جائے معنی کا کلمہ کی ذات میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ خود اس پر دلالت کرے بغیر اس حاجت کے اور ضرورت کے کہ اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ ملے کسی اور کلمہ کے ساتھ ملنے کا وہ محتاج نہ ہو جیسے میں نے ابتداء کہا تو آپ کو اس کا معنی شروع کرنا سمجھ میں آگیا تو ہم کہیں گے یہ جو شروع کرنے والا معنی ہے یہ کلمہ ابتداء کی ذات میں ہی موجود ہے یہ خود ہی کیا کرتا ہے اس پر دلالت کرتا ہے کسی اور کلمہ کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے توجہ سے ادھر دیکھئے معنی کا کلمہ کی ذات میں ہونے کا کیا مطلب ہے کہ کلمہ خود اس پر دلالت کرتا ہے اور وہ محتاج نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ آ کر ملے کیوں لستقلالہی بالمفہومیتی لستقلالہی کہ حاضمی راجے ہے معنی کو لستقلال المعنی اس لیے کیونکہ وہ معنی مستقل ہوتا ہے بالمفہومیتی مفہوم ہونے کے اعتبار سے وہ معنی کیا ہوتا ہے مستقل ہوتا ہے مفہوم ہونے کے اعتبار سے یعنی وہ معنی مستقلن اس سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے ابتداء سے شروع کرنے کا معنی مستقلن سمجھ میں آ رہا ہے کسی اور کلمہ کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں تو یہ جو لفظ ابتداء ہے اس کا کیا معنی شروع کرنا شروع کرنا تو ابتداء کا معنی ہے شروع کرنا تو یہ جو شروع کرنے کا معنی ابتداء سے سمجھ میں آ رہا ہے یہ مستقلن اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کسی اور کلمہ کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مستقل بالمفہوم ہے کس سے یہ جو شروع کرنے کا معنی ہے یہ مستقل بالمفہوم ہے یعنی مستقلن سمجھ میں آ رہا ہے کس سے لفظ ابتدا سے کسی اور کلمے کو سا جوڑنے کی حاجت نہیں لستقلالہی بالمفہومیتی بوجہ اس کے مستقل بالمفہوم ہونے کے بالمفہومیتی اس کے اندر یہ جو یائے مشدد اور گولتا ہے یہ مصدریت کے لیے ہے آپ نے پڑھا تھا کہ یہ تا کئی معانی کے لیے آتی ہے ان میں سے ایک معنی کیا تھا مصدریت کہ صفت کو اگر آپ نے مصدر بنانا ہو تو اس کے ساتھ یائے مشدد اور گولتا ملا دیتے ہیں جیسے فاعل اور اسے آپ مصدر بنانا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے فاعلیت درجمہ اب مصدر والا کرنا فاعل ہونا زارب پٹائی کرنے والا لیکن آپ اسے مصدر بنانا چاہتے ہیں تو زاربیت اب مصدر والا ترجمہ کرو کیا مصدر ترجمہ زارب ہونا مضروب وہ جس کی پٹائی کی گئی ہے لیکن آپ اسے مصدر بنانا چاہتے ہیں تو مضروبیت یعنی مشدد اور گولتا جوڑتے جائیں گے تو مضروبیت کیا ترجمہ مضروب ہونا تو یہاں بھی مفہومیت کیا معنی مفہوم ہونا یعنی وہ معنی مستقل ہے مفہوم ہونے میں اس لفظ سے خود و خود وہ معنی سمجھ میں آتا ہے کسی اور لفظ کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا ہوا وجہ خسر ذکر کر رہے ہیں کہ کلمہ کی یہی تین قسمیں ہیں کیونکہ کلمہ یا تو دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اس کلمہ کی ذات میں ہوگا اور کلمہ کی ذات میں معنی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ کلمہ سے خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ کلمہ محتاج نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور لفظ کو بھی جوڑا جائے کیونکہ وہ معنی مستقل بالمفہوم ہے یعنی مستقلاً اس لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے اَوْ مِنْ صِفَتِهَا أَنْ لَا تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا اَوْ مِنْ صِفَتِهَا أَنْ لَا تَدُلَّ بھئی کافیہ کی عبارت کیا ہے اَنْ تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا اَوْ لَا یا تو وہ دلالت کرے گا اس معنی پر یا نہیں کرے گا تو صاحبِ جامی پوری عبارت یہاں بھی اسی طرح نکال کر بتلا رہے ہیں اَوْ مِنْ صِفَتِهَا أَنْ لَا تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا پوری عبارت کیوں ہے صاحبِ کافیہان ہے تو مختصراً کہا اَوْ لَا یا نہیں لیکن پوری عبارت کیسی ہے اَوْ مِنْ صِفَتِهَا أَنْ لَا تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا یہاں پر بھی مِنْ صِفَتِهَا نکال لیا معلوم ہوا یہاں پر بھی مِنْ صِفَتِهَا کو خبر مقدم بنائیں گے اور اَوْ لَا تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا یہ مبتدہ مؤخر ہے اور مبتدہ خبر مل کر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ معطوف ہوا کس پر اَنْ تَدُلَّ جو پیچھے آئے تھا اِمَّا اَنْ تَدُلَّ اَوْ لَا تَدُلَّ تو یہ اسی پر کیا ہو جائے گا عطف ہو جائے گا اَوْ مِنْ صِفَتِهَا یا کلمہ کی صفت یہ ہوگی کہ اَنْ لَا تَدُلَّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا کہ وہ دلالت نہیں کرے گا ایسے معنہ پر جو اس کی ذات میں ہو بلعلا معنن بلکہ وہ دلالت کرے گا ایسے معنہ پر يَحْتَاجُ فِي الدلالتِ عَلَيْهِ یہ معنن نکرا ہے اس کے بعد يَحْتَاجُ فِي لَایَا تو یہ اس کی صفت بنے گا ادھر دیکھئے کلمہ یا تو ایسے معنہ پر دلالت کرے گا جو اس کی ذات میں ہوگا یا ایسے معنہ پر دلالت نہیں کرے گا جب ایسے معنہ پر دلالت نہیں کرے گا پھر کس پر دلالت کرے گا تو بتلانے لگیں بلکہ پھر وہ ایسے معنہ پر دلالت کرے گا کہ وہ اس معنہ پر دلالت کرنے میں محتاج ہوگا دوسرے کلموں کا وہ محتاج ہوگا تو کہتے ہیں وہ یا تو دلالت نہیں کرے گا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو بلعلا معنن بلکہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر یہی احتاج کو صفت بنانا ہے معنی کی بلکہ وہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر کہ وہ معنی محتاج ہے فِي دلالتِ عَلَيْهِ اپنے اوپر دلالت ہونے میں اپنے اوپر دلالت ہونے میں وہ محتاج ہے اِلَنْ زِمَامِ قَلِمَةٍ اُخْرَى إِلَيْهَا اس بات کا کہ ملے کوئی اور کلمہ اس کلمہ کے ساتھ کہ کوئی اور کلمہ اس کے ساتھ ملے دیکھو یہ سمجھ نہیں ہے عبارت ذرا یہاں مشکل ہے ابتداء کا کیا معنی شروع کرنا اور یہ معنی ابتداء کی ذات میں ہی موجود ہے یعنی یہ ابتداء خود ہی اس پر دلالت کرتا ہے کسی اور کلمہ کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں تو یہ گویا یہ جو شروع کرنے کا معنی ہے یہ کس سے سمجھ میں آیا ابتداء سے یہ معنی مستقل بالمفہوم ہے کس سے لفظ ابتداء سے لفظ ابتداء سے یہ معنی مستقلا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کسی اور کلمہ کو ساتھ جڑنے کی ضرورت نہیں اسی طرح لفظ مین ہے مین بھی عربی زبان میں ابتداء کے لئے آتا ہے مین بھی تو اب دیکھو کلمہ کیا ہے مین معنی کیا ہے شروع کرنا توجہ سے ادھر دیکھو کلمہ ہے مین اور معنی کیا ہے شروع کرنا یہ لیکن یہ شروع کرنے کا معنی یہ محتاج ہے یہ کس چیز میں کہ یہ مین اس پر دلالت کرے مین نے اس پر دلالت کرنی ہے نا لیکن صرف مین کہو تو دلالت ہوئی نہیں تو یہ شروع کرنے کا معنی یہ محتاج ہے کس چیز میں کہ مین اس پر دلالت کرے یہ محتاج ہے کہ مین اس پر دلالت کرے کس چیز کا محتاج ہے کہ اس کے مین کے ساتھ کوئی اور کلمہ آ کر مل جائے تاکہ یہ میرے اوپر کیا کر لے دلالت کر لے بات سمجھ میں آ گئی پھر دیکھو کلمہ کیا مین معنی کیا شروع کرنا یہ تو یہ شروع کرنے کا معنی مین سے سمجھ میں نہیں آتا تو یہاں مین کی ذات میں یہ معنی ہے مین کی ذات میں نہیں ہے یعنی مین خود اس پر دلالت نہیں کر رہا یہ شروع کرنے والا جو معنی ہے یہ محتاج ہے کہ یہ مین میرے اوپر دلالت کرے کس چیز کا محتاج ہے دوسرے کلمہ یہ جو شروع کرنے کا معنی ہے یہ محتاج ہے کہ مین اس پر دلالت کرے کس طرح سے مین شروع کرنے پر دلالت کر رہا ہے مین شروع کرنے پر دلالت خود با خود نہیں کر رہا لیکن یہ شروع کرنے والا معنی ہے یہ محتاج ہے یہ چاہتا ہے کہ مین کیا کر لے مین اوپر دلالت کر لیں تو دلالت کیلئے محتاج ہوا یہ معنی یہ معنی محتاج ہے کس چیز کا محتاج ہے کہ مین کے ساتھ کوئی اور کلمیں مل جائیں تاکہ یہ میرے اوپر کیا کر دے دلالت کر دے اور میں اسے مفہوم ہو جاؤں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بلعلا بلکہ وہ کلمہ دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر یحتاج ہو کہ وہ معنی جو ہے محتاج ہوتا ہے فِدْدَلَالَتِ عَلَيْهِ محتاج ہوتا ہے کس چیز میں اپنے اوپر دلالت ہونے میں شروع کرنا محتاج ہے کہ میرے اوپر دلالت ہو جائے کس کی مین کی تو یہ اپنے اوپر دلالت میں محتاج ہے مین کا کہ اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ کیا مین مانا کیا شروع کرنا لیکن کیا مین اکیلا کہو تو شروع کرنا سمجھ میں آیا تو یہ مین کا مانا تو ہے شروع کرنا یہ شروع کرنا اس کے مفہوم ہونا چاہیے اس مین سے سمجھ میں آنا چاہیے لیکن یہ مانا محتاج ہے کہ کب اسے مفہوم ہوگا جب اس کے ساتھ دوسرے کلمے کو جوڑیں گے پھر یہ اس پر دلالت ہو جائے گی بات سمجھ بَلْ عَلَا مَعْنَا يَحْتَاجُ فِي الدَّلَالَتِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ہا زمیر بھی مانا کو راجے ہے کہ ایسا مانا کہ وہ مانا محتاج ہے اپنے اوپر دلالت ہونے میں کہ یہ میرے اوپر دلالت کر لے اِلَا اِلَا اِلَنْ زِمَامِ قَلِمَةٍ اُخْرَا اِلَيْهَا اس بات کا محتاج ہے کہ مل جائے کوئی دوسرا کلمہ اِلَيْهَا اس کلمہ من کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ اس کلمہ کے ساتھ مل جائے جو بھی حرف ہو من بطور مثال کے میں ذکر کر رہا ہوں بات سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام ادھر دیکھئے کلمہ یا تو دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوگا یا نہیں کرے گا ذات میں معنی ہونے کا کیا معنی کہ وہ کلمہ خود بخود اس معنی پر دلالت کرے گا یعنی معنی خود بخود اس سے سمجھ میں آئے گا وہ معنی محتاج نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ جوڑو پھر میں اس سے سمجھ میں آؤں گا جیسے ابتداء میں نے کہا آپ کو شروع کرنا سمجھ میں آگیا یا وہ دلالت نہیں کرے گا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوگا بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرے گا کہ وہ معنی محتاج ہے کہ اس پر دلالت ہو جائے اس حرف کے دریئے تو یہ محتاج ہے کس چیز کا کہ اس کلمہ کے ساتھ کوئی اور کلمہ ساتھ ملائے جائے تاکہ یہ میرے اوپر دلالت کر دے لِعَدَمِ اسْتِقْلَا لِهِ بِالْمَفْهُمِيَتِ بوجہ اس کے مستقل بالمفہوم نہ ہونے کے کہ معنی اس سے مستقل بالمفہوم نہیں مستقلاً مین سے شروع کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا وَسَيَجِئُ تَحْقِقُ ذَلِكَ فِي بَيَانِ حَدِّ الْإِسْمِي انشاء اللہ تعالی اور عن قریب اس بات کی تحقیق آ جائے گی فِي بَيَانِ حَدِّ الْإِسْمِي اسم کی تعریف کے بیان میں انشاء اللہ تعالی بھئی اس کی تحقیق آ جائے گی کس کی تحقیق آ جائے گی معنی کا مستقل بالمفہوم ہونے کا کیا مطلب ہے اس کی تحقیق کہتے ہیں آگے ہم اسم کی تعریف کریں گے تو وہاں پر اس کی تفصیل آ جائے گی تو کہتے ہیں وَسَيَجِئُ تَحْقِقُ ذَلِكَ اور اس کی عن قریب تحقیق آ جائے گی کس کی تحقیق؟ معنی کہ مستقل بالمفہوم ہونے کی تحقیق آ جائے گی فِي بَيَانِ حَدِّ الْإِسْمِ اسم کی تعریف کے بیان میں انشاء اللہ تعالی الْقِسْمُ السَّانِي ادھر دیکھئے پھر آپ پہلے عبارت سمجھ لیں ادھر دیکھئے انہوں نے کیا کہا؟ وجہ حسر ذکر کر رہے ہیں کہ کلیمہ یا تو وہ دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوگا اولا یا دلالت نہیں کرے گا تو گویا دو قسمیں ہو گئیں پہلی قسم کیا؟ کلیمہ یا تو ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو اس کی ذات میں ہوگا دوسری قسم دلالت نہیں کرے گا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوگا یہ جو دوسرا ہے یہ ہے حرف کلیمہ جب ایسے معنی پر دلالت نہ کرے جو اس کی ذات میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں تو وہی بیان کر رہے ہیں الْقِسْمُ السَّانِي الْحَرْفُ متنظرہ دیکھو الْقِسْمُ السَّانِي الْحَرْفُ دوسری قسم کیا ہے؟ حرف ہے دوسری قسم کونسی؟ جو وہ کلیمہ جو اپنے معنی پر خود دلالت نہ کرے وہ حرف ہے الْقِسْمُ السَّانِي الْقِسْمُ السَّانِي صاحبِ جامی نے الْقِسْمُ السَّانِي سے پہلے الْقِسْمُ کا لفظ نکالا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ الْقِسْمُ السَّانِي الْقِسْمُ السَّانِي تو یہ سانی کس کی صفت ہے؟ الْقِسْمُ کی موصوف محضوف جو ہے الْقِسْمُ ہے دراصل یہاں شبہ پیدا ہوتا تھا کہ بھئی صاحبِ کافیہ کو السَّانِي تو کہنا چاہیے تھا کیونکہ بات کس کی چل رہی ہے؟ کلیمہ کی اور کلیمہ مؤنس ہے اور مؤنس کی صفت بھی مؤنس السَّانِي آنی چاہیے تو جواب دے دیا صاحبِ جامی نے کہ یہ السَّانِي کلیمہ کی صفت نہیں ہے بلکہ الْقِسْمُ السَّانِي جو دو قسمیں بیان ہو گئیں کلیمہ کی تو یہ دوسری قسم کی بات ہو رہی ہے تو السَّانِي کس کی صفت ہے؟ قسم کے تو کہتے ہیں الْقِسْمُ السَّانِي اور دوسری قسم جو ہے وَهُوَ مَا لَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا اور یہ وہ کلیمہ جو دلالت نہ کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو الْحَرْفُ وہ کیا ہے؟ حرف ہے کَ مِنْ وَإِلَا جیسے کہ مِنْ اور اِلَا ہیں فَإِنَّهُمَا يَخْتَاجَانِ کیونکہ مِنْ اور اِلَا یہ دونوں محتاج ہیں فِي الدَّلَالَتِ عَلَى مَعْنَيَهِمَا اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مِنْ اور اِلَا اپنے معنی پر دلالت کرنے میں محتاج ہیں اور ان کا معنی کیا ہے؟ بتلا رہے ہیں اَعْنِ الْإِبْتِدَاءَ وَلْإِنْتِحَاءَ یعنی ابتداء اور انتہاء مِنْ کا کیا معنی؟ ابتداء اور اِلَا کا کیا معنی؟ انتہاء تو یہ دونوں اپنے معنی یعنی ابتداء اور انتہاء پر دلالت کرنے میں محتاج ہیں اِلَا کَلِمَتٍ اُخْرَا ایک دوسرے کلمے کے کَلْ بَسْرَتِ وَالْكُوفَتِ جیسے کہ بسرا اور کوفہ ہیں فِي قَوْلِكَ آپ کے اس قول کے اندر سِرْتُ مِنَ الْبَسْرَتِ اِلَا الْكُوفَةِ میں چلا بسرا سے لے کر کوفہ تک سارا یسیر اس سیرن میں نے بتلایا اس کا معنی ہے چلنا میں چلا بسرا سے کوفہ تک تو میرے چلنے کی ابتداء کہاں سے ہوئی؟ بسرا سے یہ کس نے بتایا؟ مِن نے اور میرے چلنے کی انتہاء کہاں پر ہوئی؟ کوفہ پر یہ کس نے بتایا؟ اِلَا نے تو مِن اور اِلَا مِن آتا ہے ابتداء کے لیے اِلَا آتا ہے انتہاء کے لیے لیکن یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتے جب تک ان کے ساتھ اور کلمیں نہ جڑے جائیں یہاں ان کے ساتھ دیکھو اور کلمیں جڑ گئے تو مِن نے اپنے ابتداء والے معنی پر اور اِلَا نے اپنے انتہاء والے معنی پر دلالت کر دی یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے اب آگے وجہ تسمیہ ذکر کر رہے ہیں کہ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں بھئے ادھر دیکھئے حرف کا معنی ہوتا ہے طرف جانب تو حرف بھی چونکہ کلام میں ایک جانب میں واقع ہوتا ہے اس لیے اس کو حرف کہتے ہیں حرف بھی کیا ہوتا ہے کلام میں ایک جانب میں ایک طرف یا ایک کنارے پر واقع ہوتا ہے اس لیے اس کو حرف کہتے ہیں آپ کہیں گے بھئی حرف تو کبھی درمیان میں بھی آ جاتا ہے زیدن فیداری یہ فیدے خود حرف ہے اور درمیان میں آ گیا زید اور دار کے تو جواب یاد رکھنا بھئی کنارے پر ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ جگہ کے اعتبار سے کنارے پر ہو بلکہ کنارے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کلام کا اہم جز یبنی بنتا کلام کے اہم جز دو ہیں ایک مسناد اور ایک مسناد علی تو اسم اور فیل یہ جو ہے مسناد اور مسناد علی بنتے ہیں حرف نہ مسناد بنتا ہے اور نہ مسناد علی تو یہ ایک کنارے پر ہے ایک جانب ہے نہ یہ مسناد ہے اور نہ یہ مسناد علی کہتے ہیں وَإِنَّمَا سُمِّيَ حَازَ الْقِسْمُ حَرْفًا اس قسم کو حرف کہتے ہیں لِأَنَّ الْحَرْفَ فِي الْلُغَةِ تَرَفُ اس لیے کیونکہ حرف جو ہے عربی زبان میں طرف کو کہتے ہیں یعنی جانب کو وَهُوَ فِي طَرَفٍ اور حرف بھی کیا ہوتا ہے ایک طرف میں ہوتا ہے اَيْ جَانِبٍ مُقَابِلٍ لِلْإِسْمِ وَالْفِعْلِ یعنی ایک جانب میں ہوتا ہے اسم اور فعل کے مقابلے میں اسم اور فعل کے مقابلے میں جانب میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ ہوا فی طرف اور حرف بھی ایک طرف میں ہوتا ہے جانب مقابل لیل اسمی والفعلی یعنی ایسی جانب جو اسم اور فعل کے مقابل ہوتی ہے حیس یقعان عمدتن فی الکلامی اس طور پر کہ جو اسم اور فعل ہیں یہ کلام میں عمدہ واقع ہوتے ہیں وَهُوَ لَا يَقَوْ عُمْدَةً فِيهِ اور یہ جو حرف ہے یہ کلام میں عمدہ واقع نہیں ہوتا کما ستعارف جیسے کہ عن قریب آپ جان لیں گے عن قریب آپ جان لیں گے کہ اسم اور فیل کلام میں عمدہ واقع ہوتے ہیں حرف عمدہ واقع نہیں ہوتا اس کو اچھی طرح سمجھ لیں بھئی عمدہ کسے کہتے ہیں کلام کے اندر عموماً شروحات اٹھائیں گے تو وہ عموماً یہی لکھتے ہیں کہ عمدہ جو کلام میں اعلا ہے یعنی مسند علی ایک مسند ہوتا ہے اور ایک مسند علی مسند علی وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور مسند جو بات کی جائے تو مسند علی کلام میں کہتے ہیں اعلا ہے اس لیے اس کو عمدہ کہتے ہیں لیکن یہ درست نہیں بھئی سمجھ لیں عمدہ کسے کہتے ہیں یاد رکھو یہاں دو لفظ ہیں ایک ہے عمدہ عمدتن اور ایک ہے فضلتن عمدہ اور فضلہ یہ ایک گسرے کے مقابل ہیں عمدہ کا معنی ہے کلام کا اعلا حصہ اور فضلہ کا معنی ہے زائد یعنی یہ کلام کا زائد حصہ ہے اگر یہ نبی ہو تو بھی کلام درست ہے تو عمدہ کسے کہتے ہیں عمدہ کلام کا بنیادی بنیادی اعلا حصہ جو ہے کیونکہ کلام کا بنیادی جز جو ہے اس کو عمدہ کہتے ہیں اور کلام کے بنیادی جز دو ہیں ایک مصند ایک مصند الے تو مصند بھی عمدہ ہے اور مصند الے بھی عمدہ ہے جیسے مبتدہ اور خبر مبتدہ کیا ہے مصند الے اور خبر کیا ہے مصند تو یہ دونوں عمدہ ہیں اسی طرح جملہ فیلیا کے اندر فیل اور فاعل فعل کیا ہے مسند اور فعل کیا ہے مسند علیہ تو یہ دونوں عمدہ ہیں اسی طرح انہ کا اسم اور خبر انہ کس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ اور خبر پر تو انہ کا اسم مبتدہ کے درجے میں ہے اور اس کی خبر مبتدہ کی خبر کے درجے میں ہے تو انہ زیدن قائمون تو انہ کا اسم کیا زیدن یہ مسند علیہ ہے اور قائمون اس کے خبر ہے انہ کی تو یہ بھی کیا ہے کلام میں عمدہ ہیں یا اسی طرح کانہ کا اسم اور خبر مسند علیہ اور کانہ کی خبر کیا ہوتی ہے مسند ہوتی ہے تو عمدہ کسے کہتے ہیں کلام کا عمدہ اور عالی اور بنیادی جز اس کو عمدہ کہتے ہیں اور وہ دو ہیں مسند بھی اور مسند علیہ بھی یعنی یہ کلام کے وہ جز ہیں جن کے بغیر کلام پورا نہیں ہوتا اور ان میں سے کسی کو حضف کرنا جائز نہیں الا یہ کہ کوئی دلیل اس کے قائم مقام ہو جائے اگر آپ عمدہ کو حضف کریں گے تو کلام فاسد ہو جائے گا کلام میں خلل آ جائے گا اس کا پورا معنی ہی سمجھ میں نہیں آئے گا زیدن قائمون زیدن ہے مبتدہ اور قائمون ہے اس کے ایک خبر تو زید کو حضف کر دیں صرف قائمون کہیں بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی یا صرف زید کہیں قائمون کو حضف کر دیں تو بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی تو عمدہ کلام کا وہ اعلیٰ اور بنیادی جز کہ اس کو حضف کر دیں تو کلام میں خلل آ جائے کلام فاسد ہو جائے اور اس کو اگر حضف کرنا بھی پڑے تو وہاں کوئی دلیل قائم کرنا پڑے گی کوئی قرینہ ایسا ہونا چاہیے جس سے سننے والے کو پتا چل جائے کہ یہاں پر یہ مبتدہ محضوف ہے یا خبر محضوف ہے تو عمدہ کیا ہے کلام میں مسند اور مسند علی جملہ اسمیہ میں مسند علی کو کیا کہتے ہیں مبتدہ اور مسند کو کیا کہتے ہیں خبر یہ دونوں عمدہ ہیں اسی طرح جملہ فعلیہ کے اندر فعل ہے مسند علی یہ دونوں بھی کیا ہیں عمدہ ہیں بات سمجھ میں آگئے اسی طرح میں نے انہ اور کانہ وغیرہ کی مثال دی مطلب جو بھی مسند اور مسند علی کے درجے میں ہیں وہ سب کیا ہیں عمدہ ہیں کلام کے اندر جبکہ ان کے علاوہ جو ہیں ان کو فضلہ کہتے ہیں فضلہ کا منع زائد چیز جیسے مفعیل خمسہ ہیں مفول بہی ہے مفول فی ہے مفول لہو ہے مفول معاہو ہے اور مفول مطلق ہیں یہ سارے کیا ہیں یہ زائد ہیں اسی طرح حال ہے تمیز ہے وغیرہ اور جتنی چیزیں آگئیں وہ سب کیا ہیں فضلہ ہیں زائد ہیں یعنی ان کو حضف کر دیں تو کلام میں کوئی خلل اور خرابی نہیں آتی جیسے دیکھو زاربہ زیدن عمران زاربہ زیدن عمران زید نے عمر کی پٹائی کی زاربہ فیل یہ مسند ہے اور زیدن مسندلہ فاعل ہے اور یہ عمران یہ جو مفول بھی ہی آیا یہ زائد ہے اس کو آپ حضف بھی کر دیں کلام پھر بھی پورا ہے زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی کلام میں کوئی خرابی آئی کوئی خرابی نہیں آئی صرف مفول کا پتہ نہیں چلا آپ کو کوئی حرج نہیں زاربہ زیدن سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ پٹائی ہوئی ہے زید نے پٹائی کی ہے کوئی نہ کوئی مضروب ہے لیکن وہ کون ہے میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا میں نے اس کو حضف کر دیا تو مسند اور مسندلہ کے علاوہ کلام کے باقی اجزاء کیا کہلاتے ہیں فضلہ اور ان کو فضلہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے بغیر بھی بات پوری ہو جاتی ہے لیکن ایک گہری بات یاد رکھنا کبھی کبھار فضلہ بھی ضروری ہو جاتا ہے فضلہ کا یہ معنی نہیں کہ وہ بلکل بیکار ہے بھئی نہیں نہیں بلکل بیکار نہیں مطلب یہ تھا کہ اس کو حضف بھی کر دیں تو کلام پھر بھی ٹھیک رہتا ہے لیکن بعض اوقات فضلہ بھی ضروری ہو جاتا ہے اس کا ذکر کریں گے تو بات ٹھیک ہوگی اس کو ذکر نہیں کریں گے تو بات ٹھیک نہیں ہوگی مواقع مختلف ہیں کہیں فضلہ زائد ہوتا ہے اور کبھی کبھار فضلہ ضروری بھی بن جاتا ہے اس کو اگر حضف کریں گے تو کلام کا معنی ہی خراب ہو جائے گا جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اور تم نہ چلو زمین پر اکڑ کر تو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ اب یہ مرحن کیا ہے یہ حال ہے اور یہ فضلہ ہے فضلہ ہے لیکن اس کو حضف کریں گے تو کلام کا معنی خراب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ معنی کس سے فرمارے ہیں کہ زمین پر اکڑ کرنا چلو اور اگر مرحن کو حضف کر دیں تو معنی کیا بنے گا زمین پر نہ چلو تو کیا زمین پر چلنے سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں یا تقبر سے روک رہے ہیں تقبر سے روک رہے ہیں تو مرحن کو حضف کریں گے تو معنی ہی خراب ہو جائے گا کلام کا بات سمجھ میں آگئے تو فضلہ بھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے کلام کے اندر یعنی اس کا ذکر بات سمجھ میں آگئے لیکن عموماً جب عمدہ کا لحظ بولا جائے تو اسم کے لئے بولا جاتا ہے کس کے لئے اسم لہذا فیل کو نکال دو تو جب عمدہ کا لحظ بولا جائے تو تین چیزیں مراد لیتے ہیں عموماً کونسی مبتدہ خبر اور فائل یا نائی فائل توجہ ہے پھر سنو جملہ دو قسم پر ہے ایک جملہ اسمیہ ایک جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ میں کیا کیا ہیں مبتدہ اور خبر مبتدہ ہے مصندل ہے اور خبر ہے مصند دونوں عمدہ ہیں کیونکہ ان سے مل کر کلام پورا ہو جاتا ہے جملہ فیلیہ میں فیل ہے اور آگے فائل یا نائی فائل آئے گا فیل معروف ہو تو فائل آئے گا فیل مجہول ہو تو نائی فائل تو یہ جو فیل ہے یہ ہے مسند اور یہ جو فائل یا نائی فائل ہے یہ مسند تو یہ دونوں کیا ہیں عمدہ لیکن عمدہ بول کر عموماً اسم مراد لیتے ہیں کیا مراد لیتے ہیں اسم تو اس میں سے ایک تو فیل ہے جملہ فیلیہ میں مسند تو فیل ہے لہذا اس کو نکال دو اب جب میں عمدہ کا لفظ کہوں تو کتنی چیزیں رہ گئیں تین چیزیں دیکھو بھئی جملہ فیلیہ اور جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ کے اندر عمدہ کیا کیا مبتدہ اور خبر جملہ فیلیہ میں کیا ہے فیل اور فائل یا نائی فائل فیل کو ذرا نکال دو اب کل کتنی چیزیں رہ گئیں ہاں کل کتنی چیزیں رہ گئیں تین چیزیں مبتدہ خبر اور فائل یا نائی فائل فائل یا نائی فائل یہ ایک ہی ہیں ایک شمار کر لو صرف فائل کہہ دو نائی فائل اسی کے ساتھ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو عمدہ جب بولا جائے تو یہ تین چیزیں مراد ہوتی ہیں کیا کیا مبتدہ خبر اور فائل یا نائی فائل یہ چیزیں جو ہیں ان کو عمدہ کہتے ہیں یہ معنی ہے کہ حیس یقعانی عمدتن فیل کلامی اس طور پر کہ یہ اسم اور فیل کلام میں عمدہ ہو کر واقع ہوتے ہیں وہ ہوا لا یقع عمدتن فیہی اور حرف جو ہے کلام میں عمدہ ہو کر واقع نہیں ہوتا کما ست عارفو جیسے کہ عن قریب آپ جان لیں گے والقسم الاول جی اب آگے مزید وہ وجہ حسر چل رہی ہے ادھر دیکھئے وجہ حسر کیا ذکر ہوئی تھی کہ کلمہ یا تو دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اس کی ذات نے ہوگا یا دلالت نہیں کرے گا دو قسمیں بن گئیں پہلی قسم جو دلالت کرے اور دوسری قسم جو دلالت نہ کرے دوسری قسم کا کیا نام ہے حرف پہلی قسم جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اس میں پھر کہ اس دلالت کے ساتھ پھر کوئی تین زمانوں میں سے ایک زمانہ ملا ہوگا یا ملا نہیں ہوگا اگر ملا ہو تو وہ فیل ہے اور اگر نہ ملا ہو تو وہ اسم ہے اب یہ بیان کریں گے تو کہتے ہیں والقسم الاول اور پہلی قسم پہلی قسم کونسی ہے خود بتلا رہے ہیں شعرِ جامی وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا یعنی وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اِمَّا مِنْ صِفَتِهَا یا تو اس کی صفت یہ ہوگی اَنْ يَقْتَرِنَ دَالِكَ الْمَعْنَا الْمَدُلُّوْ لُعَلَيْهِ بِنَفْسِهَا فِي الْفَهْمِ عَنْهَا بِأَحَدِ الْعَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ اِمَّا مِنْ صِفَتِهَا اَنْ يَقْتَرِنَا یہاں پھر مِنْ صِفَتِهَا نِکَالَا اسی وجہ سے کیا وجہ تھی کہ یہاں پر مبتدہ کیا ہے القسم الاول اور آگے اِمَّا اَنْ يَقْتَرِنَا یہ ان نے جملے کو کس معنی میں کر دیا مصدر کے معنی میں یہ خبر ہے تو القسم الاول ہوا مبتدہ اور اَنْ يَقْتَرِنَا ہوئی خبر اور خبر مصدر ہے اور مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں تو بتلا دیا کہ یہاں پر بھی مِنْ صِفَتِهَا یعنی خبر مقدم محضوف ہے اور اَنْ يَقْتَرِنَا یہ اقتران کے معنی میں ہو کر یہ مبتدہ مؤخر ہے مبتدہ اور خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہے کس کی القسم الاول کی دیکھئے بھئے کتاب پر اِمَّا مِنْ صِفَتِهَا اَنْ يَقْتَرِنَا ذَالِكَ الْمَعْنَا الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهَا فِي الْفَحْمِ عَنْهَا تو کہتے ہیں اِمَّا مِنْ صِفَتِهَا تو یا تو اس کلمہ کی صفت یہ ہوگی اَنْ يَقْتَرِنَا کہ مِلَا هُوَهُ ذَالِكَ الْمَعْنَا وَمَعْنَا اَنْ يَقْتَرِنَا کے بعد ذَالِكَ الْمَعْنَا کا لفظ نکال کر ضمیر کا مرجع بتلا دیا کہ يَقْتَرِنَا کے اندر ہوا ضمیر اس کو یہ نہ سمجھنا کہ لفظ کی طرف راجے ہے القسم الاول تو لفظ ہے نا کلمہ ہے کیا ہے کلمہ ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ قسم اول کو ضمیر راجے ہے یعنی لفظ کو راجے ہے کیونکہ لفظ زمانے کے ساتھ نہیں ملا ہوتا بلکہ معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوتا ہے ادھر دیکھئے ایک ہے کلمہ ایک ہے اس سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ جو معنی ہے یہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوتا ہے جو لفظ ہے وہ زمانے سے نہیں ملا ہوتا مجھے بتائیے ضارابہ یہ ایک فعل ہے یہ لفظ زمانے سے ملا ہوا ہے یا اس کا جو معنی ہے پٹائی کرنا وہ پٹائی کرنا زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ پٹائی کرنا زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہے معلوم ہو وہ پٹائی کے زمانے میں ہوئی ہے ماضی کے زمانے میں ہوئی ہے تو لفظ زمانے سے نہیں جڑتا بلکہ کیا جڑتا ہے معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوتا ہے میں نے کہا زاربہ جی کیا معنی یہ زاربہ کا لفظ زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے یا اس کا جو معنی ہے پٹائی کرنا وہ زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے پٹائی کرنا زمانے کے ساتھ ہے کہ یعنی وہ پٹائی کس میں ہوئی ہے زمانہِ ماضی میں ہوئی ہے تو لفظ زمانے سے نہیں جڑا ہوتا بلکہ معنی زمانے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو اسی لئے انیقترینہ کے بعد ذالک المعنی نکال کر ضمیر کا مرجع بتلا دیا یا تو اس کلمہ کی صفت یہ ہوگی کہ ملا ہوا ہوگا وہ معنی بھئی کونسا معنی المدلول علیہ بنفسیہ جو مدلول علیہ ہے بنفسِ کلمتی جو نفسِ کلمہ سے سمجھ میں آ رہا ہے یعنی نفسِ کلمہ اس پر دلالت کر رہا ہے نفسِ کلمہ کا جو مدلول ہے اَنْ يَقْتَرِنَا ذَالِكَ الْمَعْنَى الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِنَفْسِهَا فِي الْفَحْمِ عَنْهَا اَنْ يَقْتَرِنَا کے ملا ہوا ہو ذَالِكَ الْمَعْنَى وہ معنی جو ہے کونسا معنی المدلول علیہ بنفسیہ جو مدلول علیہ ہے نفسِ کلمہ سے نفسِ کلمہ جس پر دلالت کر رہا ہے وہ معنی ملا ہوا ہو کس کے ساتھ ملا ہو بِعَحَدِ الْعَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے درمیان میں فِي الْفَحْمِ عَنْهَا کی قید بڑھا دی صاحبِ جامینے یہ فِي الْفَحْمِ عَنْهَا کی قید کے ذریعے دراصل مصدر کو نکالنا مقصود ہے کیونکہ مصدر بھی فِي الْفَحْمِ عَنْهَا کی تاریخ میں داخل ہو رہا تھا مصدر بھی وجہ حسر ذکر کر رہے ہیں کہ کلمہ یا تو اپنے معنی پر خود دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا اگر خود اپنے معنی پر دلالت کرے پھر وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا اگر وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ملا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں فیل کہتے ہیں توجہ ہے وہ معنی اگر تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں سے اسے ملا ہوا ہے تو اس کو فیل کہتے ہیں اس میں مصدر بھی فیل کی اندر داخل ہو گیا مصدر بھی کیونکہ مصدر مثلاً ذرب ان ہے ذرب ان کا کیا معنی پٹائی کرنا مارنا یہ ذرب جو ہے پٹائی کرنا ہمیشہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگی شرب کا کیا معنی پینا پینا یہ ہمیشہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا قول کا کیا معنی کہنا بات کرنا یہ ہمیشہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا کیا آپ مجھے کوئی ایسی ضرب دکھا سکتے ہیں جو تینوں زمانوں میں سے کسی کے اندر نہ ہو ضرب جب بھی ہوگی مصدر جب بھی ہوگا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں پایا جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو انہوں نے فیل کی کیا تعریف کی کہ وہ معنی ملا ہوا ہو کس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اور مصدر بھی تین زمانوں میں سے کسی مصدر وہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے اور وہ ہمیشہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر ہوتا ہے تو یہ بھی فیل کی تعریف میں داخل ہو رہا تھا تو صاحب جامی نے فیل فہم عنہ کی قید کے ذریعے مصدر کو نکال دیا مصدر کو نکال دیا کیونکہ فیل فہم عنہ کا کیا معنی کہ اس کلمہ سے مفہوم ہونے میں یعنی ادھر دیکھئے اس کلمہ سے جو معنی مفہوم ہو رہا ہے اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہو یعنی وہ معنی مفہوم ہونے کے اندر ہی ایک کلمہ ہے وہ خود بخود اپنے معنی پر کیا کر رہا ہے دلالت اور اس کلمہ کا جو معنی ہمیں مفہوم ہوتا ہے اسی کے ساتھ زمانہ بھی جڑا ہوتا ہے توجہ ہے کلمہ جیسے فیل ہے ذربہ ذرب سے ہے ذرب کا کیا معنی پٹائی کرنا تو ذربہ کا معنی کیا پٹائی کرنا تو ذربہ سے ہمیں صرف یہ پٹائی کرنا سمجھ میں آتا ہے یا پٹائی کرنا جو مفہوم ہو رہا ہے اس کے ساتھ زمانہ بھی ملا ہوا ہے پٹائی کرنا جو مفہوم ہو رہا ہے کس سے ذربہ سے کیا مفہوم ہو رہا ہے پٹائی کرنا اور یہ کسی زمانے میں ہے یا بغیر زمانے کے ہے زمانے کے ساتھ تو ذرابہ کا جو مدلول ہے جو معنی وہ معنی جو ہمیں ضرابہ سے مفہوم ہو رہا ہے وہ زمانے کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے تو فی الفہمی عنہ کی قید کی دریئے مصدر کو نکال دیا اس لیے کیونکہ مصدر کا تحقق اور وجود زمانے میں ہوتا ہے مصدر کا تحقق اور وجود زمانے میں ہوتا ہے مصدر سے جو معنی مفہوم ہوتا ہے اس کے ساتھ زمانہ نہیں ملا ہوتا مصدر سے زربن کا کیا معنی بٹائی کرنا تو مصدر کا معنی آپ کو سمجھ میں آیا پھر سنو مصدر کا میں نے کہا زربن معنی سمجھ میں آیا کیا معنی بٹائی کرنا تو زربن سے جو معنی آپ کو مفہوم ہوا کیا اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوا ہے تو زربن سے جو مصدر کا جو معنی مفہوم ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوا نہیں ہوتا ہاں مصدر کا وجود کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا تو وجود اور چیز ہے اور کلمہ سے زمانے کا مفہوم ہونا اور چیز ہے مصدر کا تحقق ہمیشہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا مثلا آپ نے ضرب لگائی ہے تو یہ ضرب یا ماضی میں ہوگی یا حال میں ہوگی اگر آپ ابھی ضرب لگا رہے ہیں یا مستقبل میں ہوگی اگر آپ ابھی تک ضرب نہیں لگائی تو ضرب کا وجود تو کسی زمانے میں ہوگا لیکن ضرب سے جو معنی مفہوم ہو رہا ہے زرب سے کیا معنی مفہوم ہو رہا ہے پٹائی کرنا اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوا نہیں ہے جبکہ فیل کے اندر زربہ سے جو معنی مفہوم ہو رہا ہے زربہ اس میں پٹائی کرنے کا معنی ہے لیکن یہ جو معنی زربہ سے مفہوم ہو رہا ہے اسی کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی تو فیل فہمیانہ کے ذریعے کس کو نکال دیا مصدر کو کس طرح نکالا کہ مصدر کے معنی مصدر سے جو معنی مفہوم ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہیں ہوتا وجود کے اعتبار سے مصدر کے لئے زمانہ ہے لیکن اس کے مفہوم کے اندر زمانہ نہیں ہے جبکہ فیلس کے مفہوم کے ساتھ زمانہ بھی سمجھ میں آتا ہے بات سمجھ میں آگئے آپ دیکھئے کہ این یق تارینہ کہ ملا ہوا ہوگا ذالک المعنى المدلول علیہ بنفسیہ وہ معنی جو مدلول ہے نفس کلمہ کا ملا ہوا ہو وہ معنی توجہ ہے فیل کے معنی کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہوتا ہے اب ذرا زربہ پہ نظر رکھنا اور زربہ کا مدلول علیہ کیا ہے کونسا معنی ہے پیٹائی کرنا اور اس پیٹائی کرنے کے ساتھ کیا ملا ہوگا زمانہ بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں کہ این یق تارینہ ذالک المعنى کہ ملا ہوا ہوگا وہ معنی جو مدلول علیہ ہے نفس کلمہ کا وہ معنی ملا ہوا ہوگا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَةَ کس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ معنی ملا ہوا ہوگا فِي الْفَحْمِ عَنْهَا اس کلمہ سے اس کلمہ سے مفہوم ہونے میں وہ تین زمانوں کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تو زاربہ سے پٹائی کرنا آپ کو سمجھ میں آرہا ہے یا یہ پٹائی کرنا کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے زمانے تو زاربہ کا جو معنی ہے تو زاربہ دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو خود بخود اس سے سمجھ میں آتے ہیں اور یہ معنی جو اس کلمہ کا یعنی زاربہ کا مدلول ہے یہ معنی کلمہ سے مفہوم ہونے میں تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہے بغیر زمانے کے نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اب صرف نفس ترجمہ دیکھلو بس کہتے ہیں والقسم الاول اور پہلی قسم وہو ما یدل علا معنن فی نفسیہ وہ کلمہ جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوتا ہے امہ من صفتیہ یا تو اس کلمہ کی صفت یہ ہوگی کہ این یقتر اینہ ذالک المعن المدلول علیہ بی نفسیہ کہ ملا ہوا ہوگا وہ معنی جو مدلول علیہ ہے اس نفس کلمہ کا وہ ملا ہوا ہوگا کس کے ساتھ ملا ہوگا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ فیل فہمی عنہ اس کلمہ سے اس کلمہ سے وہ معنی مفہوم ہونے میں تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہوگا اب ترجمہ سمجھ میں آگیا اب وہ تین زمانے کون سے ہیں اعنی الماضی والحال والاستقبال یعنی ماضی حال اور استقبال ایحین یفهم ذالک المعنى عنہ یفهم احد الازمینت السلاسة ایزا مقارنا لہو یعنی جب وہ معنی سمجھ میں آتا ہے اس کلمے سے انہا کی ضمیر کس کو راجے کلمہ کو یعنی ایحین یفهم ذالک المعنى عنہ یعنی جب وہ معنی سمجھ میں آتا ہے اس کلمے سے تو یفهم احد الازمینت السلاسة ایزا تو تین زمانوں میں سے ایک زمانہ بھی سمجھ میں آتا ہے مقارنا لہو اسی کے ساتھ ملا ہوا فیل کا جو معنی سمجھ میں آتا ہے اسی معنی کے ساتھ ملا ہوا زمانہ بھی سمجھ میں آتا ہے او من صفتها ان لا یخترنا او من صفتها بھئی پھر یہ وہی عبارت ادھر دیکھئے کیا کہا تھا مطن میں کلمہ یا تو دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوگا یا دلالت نہیں کرے گا اگر نہ کرے تو وہ خرف ہے اگر دلالت کرے تو وہ پھر دو قسم پر یا تو اس معنی کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا ملا ہو یہ پہلی قسم نہ ملا ہو یہ دوسری قسم تو پہلی قسم بتلائیں گے یہ کیا ہے فیل اور دوسری قسم کیا ہے اسم اور من صفتها اللہ یقترنا دالک المعنی فی الفہم عنہ معا احد الازمنت السلاسہ یا اس قسم کی صفت یا اس کلمہ کی صفت یہ ہوگی کہ وہ ملا ہوا کہ ملا ہوا نہ ہو وہ معنی اس کلمہ سے مفہوم ہونے میں تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ جی تو القسم الثانی تو دوسری قسم جو ہے کونسی دوسری قسم نا ملا ہو معنی تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ نا ملا ہو اس کو اسم کہیں گے اور جو پہلی قسم ہے یعنی جو ملا ہوا ہو اس کو فیل کہیں گے تو کہتے ہیں الثانی دوسری قسم جو ہے وہ کونسی ہے وہ صاحب جامی بتلا رہے ہیں وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا غَيْرِ مُقْتَرِنٍ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَتِ جو وہ کلمہ جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو غَيْرِ مُقْتَرِنٍ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَةَ اور ملا ہوا نہ ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ غیرِ معنی کی صفت ثانی بن جائے گی معنی مجرور فی نفسیہ صفت اول اور غیرِ مُقْتَرِنٍ صفت ثانی دوسری قسم جو ہے وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا غَيْرِ مُقْتَرِنٍ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ لِسْمُ دوسری قسم جو دلالت نہ کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو اور ملا ہوا نہ ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ الِسْمُ وہ اسم ہے وَهُوَ مَا خُوزٌ مِنَ السِّمْوِ یہاں سے اسم کی وجہ تسمیہ ذکر کر رہے ہیں یاد رکھئے اسم کی وجہ تسمیہ کے اندر علماء کا اختلاف ہے ایک مذہب ہے کوفہ والوں کا اور ایک مذہب ہے بسرہ والوں کا یہ بسرہ اور کوفہ یہ بڑے قبار علماء کے مرکز تھے دونوں بھئی اور بڑے بڑے علماء فقہہ نحوی حضرات ان میں رہتے تھے تو یہ جو کچھ بسرہ والے نحوی ہیں اور کچھ کوفہ والے یہ کچھ مسائل میں آپس میں اختلاف کرتے ان کا آپس میں اختلاف ہے کچھ مسائل کے اندر علماء فرماتے ہیں کوئی لگ بھگ ایک سو دس نحوی مسئلے ہیں جن میں کوفہ اور بسرہ والے آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو ان میں سے ایک یہ اسم کی اصل کے بارے میں ہے کہ یہ اسم اصل میں کیا تھا اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں تو بسرہ والے کہتے ہیں کہ اسم کا لفظ یہ ماخوض ہے سیمون سے سیمون سمون سمون یہ مسلس الفا ہے مسلس الفا اس کلمے کو کہتے ہیں جس کی فا پر تینوں حرکتیں جائز ہوں تو سیمون سمون اور سمون تو بسرہ والے علماء فرماتے ہیں کہ اسم یہ سمون سے بنا ہے سمون کے آخر سے وہ کو حضف کر دیا گیا اور شروع میں حمزہ کو لے آئے کیا بن گیا اسمون بن گیا تو یہ سیمون سے بنا ہے اور سیمون کا معنی ہے بلند ہونا اونچا ہونا اسم بھی چونکہ اپنی دونوں قسیمین پر اونچا ہے یہ فیل اور حرف پر اونچا ہے بلند ہے بھئی کس طرح بلند ہے کہتے ہیں جو اسم ہے یہ مسند بھی بنتا ہے اور مسند الے بھی فیل صرف مسند بنتا ہے اور حرف نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند الے تو اسم دونوں بنتا ہے تو کلام کے لیے دو جو چاہیں ایک مسند اور ایک مسند الے تو آپ دو اسم لے آئیں ایک کو مسند الے بنا دیں ایک کو مسند بنا دیں تو دیکھو صرف اسم سے مل کر ہی کلام پورا ہو جائے گا جبکہ فیل صرف مسند بنتا ہے مسند الے نہیں بن سکتا لہٰذا صرف اکیلے فیل کے ذریعے کبھی بھی کلام پورا نہیں ہو سکتا اور حرف وہ تو نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند الے تو اسم کا مقام باقی دونوں سے اعلیٰ ہوا کہ یہ مسند بھی بنتا ہے اور مسند الے بھی اور اکیلے اسی سے کلام بھی پورا ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا یہ اسم سمون سے بنا ہے کیونکہ سمون کا معنی بھی کیا ہے بلند ہونا اور یہ اسم بھی فیل اور حرف کے مقابلے میں بلند ہے کہ اکیلے اسم سے ہی پورا کلام بن جاتا ہے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَهُوَ مَاخُوزٌ مِّنَ السِّمْوِ اور یہ اسم کا لحظ ماخوز ہے سمون سے وَهُوَ الْعُلُوُو اور وہ علو یعنی بلند ہونے کو کہتے ہیں بلندی کو کہتے ہیں لِسْتِعْلَائِهِ عَلَىٰ أَخَوَيْهِ بوجہ اس کے بلند ہونے کے عَلَىٰ أَخَوَيْهِ اپنے دونوں بھائیوں پر اس وجہ سے کہ یہ بلند ہے اپنے دو بھائیوں پر یعنی فیل اور حرف پر بھئی کس طرح بلند ہے کہتے ہیں حَيْسُ يَتَرَقْقَبُ مِنْهُ وَحْدَهُ الْقَلَامُ کیونکہ مرکب ہوتا ہے اس اکیلے سے کلام اس اکیلے سے کلام مرکب ہو جاتا ہے دو اسم لے آئیں ایک کو مُسْنَد بنا دیں ایک کو مُسْنَد لے تو اس اکیلے اسم سے ہی کلام بن گیا کہتے ہیں حَيْسُ يَتَرَقْقَبُ مِنْهُ وَحْدَهُ الْقَلَامُ کے اس طور پر کہ اس اسم اکیلے سے ہی کلام مرکب ہو جاتا ہے دو نَأَخَوَيْهِ نَا کہ اس کے دوسرے دو بھائیوں سے اکیلے فیل اکیلے حرف سے کلام مکمل نہیں ہوتا وَقِيلَ مِنَ الْوِسْمِ یہ کوفہ والوں کا قول آگیا کوفہ والے کہتے ہیں کہ یہ اسم جو ہے وِسْمُن سے بنا ہے کسے وِسْمُن یاد رکھو یہ لفظ وِسْمُن بھی صحیح اور وَسْمُن بھی صحیح یہ وَسْمُن یہ لغت تو آپ اٹھائیں تو آپ کو وِسْمُن نہیں ملے گا بلکہ کیا ملے گا وَسْمُن ملے گا توجہ ہے وَسْمُن لیکن وِسْمُن نہیں ملے گا لیکن نحو کی کتابوں میں آپ پڑھیں تو وہ لکھیں گے کہ یہ وِسْمُن سے ماخوز ہے اسمُن پھر وہاں کو کس سے بدل دیا حمزہ سے کیا بن گیا اسمُن ہو گیا تو بھئی لغت میں تو ہمیں وِسْمُن نہیں ملتا بھئی لغت میں آپ کو سیماتن ملے گا سیماتن جیسے عیدہ تن اصل میں کیا تھا وِعْدُن تھا پھر وہاں کو حضف کیا اور اس کے عوض آخر میں کیا لے آئے گولتا تو کیا بن گیا عِدَتن اسی طرح وِسْمُن تھا پھر شروع سے وہاں کو حضف کیا آخر میں گولتا لے آئے کیا بن گیا سیماتن تو سیماتن آپ کو لغت میں ملے گا بھئی تو کوفہ والے کہتے ہیں وَقِيلَ مِنَ الْوِسْمِ کہ یہ اسم ماخوض ہے وِسْمُن سے وَهُوَ الْعَلَامَتُ اور وِسْمُن علامت کو کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَلَامَتٌ عَلَى مُسَمَّهُ کیونکہ اسم بھی اپنے مسمع پر علامت ہے کیونکہ اسم بھی اپنے مسمع پر علامت ہے میں نے کہا زید آپ کو فوراں کس کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی زید کی میں نے کہا کتاب فوراں کس کی صورت تو اسم کیا ہوتا ہے اپنے مسمع پر علامت ہوتا ہے اسم کہیں تو مسمع کیا ہے اس پر دلالت ہو جاتی ہے اس لئے اسم کو اسم کہتے ہیں اسم کس سے اخص کیا گیا ہے وِسْمُن سے یہ کوفہ والوں کا قول ہے اور وِسْمُن کا کیا معنی علامت اسم بھی اپنے معنی پر اپنے مسمع پر علامت ہوتا ہے اس پر دلالت کرتا ہے اس لئے اس کو اسم ان کہتے ہیں یہ وِسْمُن سے ماخوز ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَقِيلَ مِنَ الْوِسْمِ یہ ماخوز ہے وِسْمُن سے اور وہ علامت کو کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى مُسَمَّهُ کیونکہ اسم بھی اپنے مسما پر علامت ہوتا ہے مسما یعنی جس کا اسم ہے جس کا اسم رکھا گیا ہے دیکھئے دو قول ذکر کیے ایک کوفہ والوں کا اور ایک بسرا والوں کا اور صاحب جامی نے بسرا والوں کے قول کو ترجیح دی اور کوفہ والوں کے قول کو اسی لیے انہوں نے قیلہ کے ساتھ ذکر کیا وَقِيلَ مِنَ الْوِسْمِ اور میں نے بتایا تھا قیلہ سیغہ تمریز ہے اس کے ذریعے کمزور قول کو ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بہرح علماء کی اپنی اپنی رائے ہے زیادہ تر نحوی بسرا والوں کے مذہب کو ترجیح دیتے ہیں آگے دیکھئے والقسم الاولو اور پہلی قسم جو ہے پہلی قسم کون سی تھی کہ قلیمہ اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے اور تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو فیل کہتے ہیں اب وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں والقسم الاولو اور پہلی قسم جو ہے وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهَا وہ کلیمہ ہے ماں سے کیا مراد کلیمہ وہ کلیمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر فی نفسیہ جو اس کلیمہ کی ذات میں ہوتا ہے مُقْتَرِنِن بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَا اور وہ معنی ملا ہوا ہوتا ہے تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ الفعلو وہ فیل ہے تو یہ پہلی قسم جو اپنے معنی پر خود دلالت کرتی ہے اور تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے الفعلو اس کو کیا کہتے ہیں فیل کہتے ہیں اب آگے سمیہ بھی ہی یہاں سے فیل کی وجہ تسمیہ ذکر کر رہے ہیں کہ فیل کو فیل کیوں کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فیل کا معنی مرقب ہے تین چیزوں سے ایک اس کے اندر مصدر ہوتا ہے معنی مصدری ہوتا ہے دوسرا زمانہ اور تیسرا نسبت علی الفعل زاربہ زاربہ سے آپ کو تین چیزیں سمجھ میں آگئیں کیا ضرب سمجھ میں آئی کہ ضرب والا فیل ہوا ہے دوسری بات زمانہ کہ کس زمانے میں یہ ضرب ہوئی ہے زمانہ ماضی میں اور تیسرا نسبت علی الفعل کہ کوئی ہے اس ضرب کو لگانے والا یہ خود بخود نہیں ہوئی بات سمجھ میں آگئی تو فیل کا معنی مرقب ہوتا ہے کتنی چیزوں سے معنی مصدری سے اور زمانے سے اور نسبت علی الفعل سے تو معلوم ہوا فیل متزمن ہوتا ہے مصدر کو فیل کے اندر کون ہوتا ہے مصدر ہوتا ہے توجہ ہے مصدر ہوتا ہے اور مصدر جو ہے اس کو عربی زبان میں فیل کہتے ہیں مصدر کو عربی زبان میں فیل کہتے ہیں فیل کی وجہ تصمیہ کہ فیل کو فیل کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں فیل کو فیل اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر فیل موجود ہے جب اس کے اندر فیل موجود ہے تو اس سارے کو ہی فیل کہہ دیا تو فیل کا معنی مرقب ہوتا ہے تین چیزوں سے مصدر زمانہ اور نسبة علال فائد تو ہر فیل کے اندر گویا مصدر موجود ہے اور اس مصدر کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں فیل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مصدر کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں فیل کہتے ہیں لہذا اس سارے مجموعے کو کیا کہہ دیا فیل نئی توجہ نئی توجہ ایک تو یہ اسطلعہ میں فیل ہے نخویوں کے نزدیک فیل توجہ ہے عربی زبان میں فیل اس کو نہیں کہتے عربی زبان میں فیل مصدر کو کہتے ہیں زربن یہ کیا ہے عربی زبان والے سے پوچھیں تو وہ کہے گا یہ فیل ہے شرب یہ کیا ہے فیل ہے قولن یہ کیا ہے فیل ہے تو وہ مستر کو فیل کہتے ہیں اردو میں بھی اسی طرح ہے مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ سارا دن کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں کیا افعال سر انجام دیتے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے دن میں بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں بہت سے افعال سر انجام دینے پڑتے ہیں مثلا پڑھنا لکھنا تقرار کرنا سبق یاد کرنا متعلق کرنا کھانا پینا سونا کھیلنا بازار جانا دیکھا یہ کتنے ہی آپ نے کتنی ہی چیزیں گنوا دیں لیکن کیا آپ نے غور کیا میں نے کہا تھا آپ کو کیا افعال کرنے پڑتے ہیں اور آپ مجھے جوابیں مصدر گنوا رہے ہیں کھانا پینا سونا جاگنا یہ سارے کیا ہیں مصدر ہیں معلومہ اردو زبان میں بھی فیل کس کو کہتے ہیں مصدر کو کہتے ہیں اسی طرح عربی زبان میں بھی مصدر کو کیا کہتے ہیں فیل کہتے ہیں اور یہ جو استلاحی فیل ہے اس کو بھی پھر فیل کہنے لگ پڑے کیوں فیل کہنے لگ پڑے کیونکہ اس کے معنی کے اندر مصدر آ رہا تھا کیونکہ استلاحی فیل کے معنی میں کتنی چیزیں ہیں تین چیزیں مصدر زمانہ اور نسبت الالفائد تو اس کے اندر چونکہ مصدر تھا اس لئے سارے کا نام ہی کیا رکھ دیا فیل رکھ دیا سمی ابھی فیل کو فیل کے نام کے ساتھ موصوم کیا گیا یعنی فیل کا نام فیل رکھا گیا لتظمونی الفعل اللغوی اس وجہ سے کہ یہ متظمین ہے فعل لغوی کو یعنی جس کو عربی زبان میں فیل کہتے ہیں یہ اس کو متظمین ہے بھئی وہ فعل لغوی کیا ہے کہتے ہیں وہ هو المصدر وہ مسدر ہے مسدر جو ہے فعل لغوی ہے یعنی عربی زبان میں اس کو فیل کہتے ہیں تو چونکہ یہ جو استلاحی فیل ہے استلاحی فیل کسے کہتے ہیں ایسا کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا ہو اس کو بھی فیل کہنے لگ پڑے کیوں کیونکہ اس کے زمن میں اس کے بیچ میں کیا آ گیا تھا مصدر آیا تھا اور مصدر کو عربی زمان میں کیا کہتے ہیں فیل تو یہ سارے مجموعے کا نام ہی کیا رکھ دیا فیل رکھ دیا تو یہ تسمیت المتظمن بی اسم المتظمن فیل استلاحی کے بیچ میں کیا آ گیا مصدر تو یہ جو فیل استلاحی ہے یہ ہے متظمن اس کے زمن میں ہے کون ہے اس کے زمن میں مصدر وہ ہوا متظمن وہ متظمن تو متظمن یعنی فیل استلاحی کو فیل کہہ دیا کس کی وجہ سے مصدر یعنی متظمن کی وجہ سے تو اس کو کہتے ہیں تسمیت المتظمن بی اسم المتظمن متضمن کا نام دے دینا کس کو متضمن کو بات سمجھ میں آگئی فعل استلاحی کیا ہے فعل استلاحی فعل استلاحی استلاح میں علم نح میں فعل کسے کہتے ہیں وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور تین زمانہ میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہو یہ جو مفہوم ہے اس سارے کا نام فعل رکھا فعل کیوں رکھا ہے اس سارے کا نام کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اس کے اندر مستر تھا اور مستر کو عربی زمان میں کیا کہتے ہیں فعل تو اس سارے مجموعہ کا نام بھی کیا رکھ دیا فعل رکھ دیا تو اس کو کیا کہیں گے اس کے اندر جو متضمن ہے مستر اس کو چونکہ فعل کہتے تھے تو اس متضمن جو ہے یہ سارا مجموعہ جس نے مستر کو اپنے زمن میں لیا ہوا ہے اس کو بھی کیا کہنے لگ پڑے فعل کہنے لگ پڑے اس کا نام بھی فیل رکھ دیا یہ یوں کہہ لو اس کو کہتے ہیں تصمیت الکل بی اسمیل جز تصمیت الکل بی اسمیل جز دیکھو فیل کا مفہوم مرکب تھا یہ تین چیزوں سے تین چیزیں کون کون سے مصدر زمانہ انسبت الال فائل تو اس میں سے ایک جو ہے مصدر اس کو فیل کہتے تھے تو اس ایک جز کی وجہ سے کل کا نام ہی کیا رکھ دیا فیل رکھ دیا تو یہ کیا ہے تصمیت الکل بی اسمیل جز ایک جز کی وجہ سے کل کا وہی نام رکھ دینا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام